آگے سبق دیکھئے بھئی گزشتہ سبق میں صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ کبھی کبار نکرہ کی صفت جملہ خبریہ بھی لائی جاتی ہے وجہ یہ کہ جیسے مفرد جو ہے وہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کے مطبع میں پایا جائے اسی طرح جملہ خبریہ بھی ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کے مطبع میں پایا جائے تو لہذا اس کا صفت بننا صحیح ہے اور پھر صاحب جامی نے بتلایا کہ صاحب کافیہ نے جملہ کے ساتھ خبریہ کی قید لگائی کہ جملہ خبریہ صفت بنے گا جملہ انشائیہ کو نکالنے کے لیے وجہ یہ کہ جملہ انشائیہ جو ہے وہ صفت واقع نہیں ہوتا بھئی اللہ یہ کہ اس میں تعویلِ بعید کی جائے بھئی اور وہ یہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جملہ انشائیہ اگر وہ خبر واقع ہو یا صفت واقع ہو یا حال واقع ہو یا صلح واقع ہو تو پھر اس کے اندر مقولن فیہی یا اقول فیہی کی تعویل کی جائے گی اور مقولن فیہی یہ فیہی کی ضمیر کیوں ساتھ لائے جار مجرور یہ ماقبل سے ربط دینے کے لیے جس چیز سے آپ اس کو جوڑنا چاہتے ہیں ماقبل میں اگر مبتدہ ہے تو یہ ضمیر مبتدہ کو راجے ہوگی یہ فیہی کی بھئی اسی کے مطابق ضمیر بھی لائیں گے مذکر یا معنیس وغیرہ واحد ہے تصنیہ ہے جمع ہے اور اگر آپ اس جملہ انشائیہ کو صفت بنانا چاہتے ہیں تو یہ ضمیر موصوف کو لوٹے گی اور اگر آپ جملہ انشائیہ کو حال بنانا چاہتے ہیں تو حال کو ذلحال سے جوڑتے ہیں تو یہ ضمیر ذلحال کو لوٹے گی اور اگر آپ جملہ انشائیہ کو صلح بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ ضمیر موصول کو لوٹے گی کیونکہ صلح کو موصول سے جوڑا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے صفت کو موصوف سے حال کو ذلحال سے اور صلح کو موصول سے جوڑا جاتا ہے تو اس کے اندر مقولن فیہی یا اقول فیہی کی تعویل کی جائے گی مقولن اس میں مفعول ہے آگے آنے والا جو جملہ انشائیہ ہوگا وہ اس کے لئے نائب الفائل بن جائے گا اور پھر اس مقولن کے اندر ضمیر نہیں ہوگی بھئی کیونکہ فائل یا نائب فائل ایک ہی آ سکتا ہے پھر یہ مقولن اس میں مفعول اپنے نائب فائل سے اور متعلق سے مل کر یہ شبے جملہ بنے گا اور پھر یہ صفت بنے گا یا خبر جو بھی بنانا چاہتے ہیں تو یہ شبے جملہ بنے گا اور اگر آپ اقول فیہی کہتے ہیں تو اقولو تو متقلم کا سیغہ ہے اور فیل ہے فیل مزارے تو پھر اس کے اندر آنا ضمیر فائل ہوگی اور آگے آنے والا جملہ انشائیہ اس کے لئے مفعول بھی ہی بنے گا اور پھر یہ فیل اپنے فائل اور مفعول بھی ہی اور متعلق سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر ما قبل کے لئے خبر یا صفت وغیرہ بنے گا تو جملہ انشائیہ جہاں بھی آئے کسی بھی چیز سے جوڑنا ہو تو اس میں کیا تعویل کرتے ہیں مقولن فیہ اور اقول فیہ کی تعویل کرتے ہیں اور پھر صاحب کافیہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ جب جملہ صفت واقع ہو تو اس میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے اس لئے کیونکہ جملہ منحیس الجملہ مستقل ہے اس کے اندر بات پوری ہے وہ کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں مثلا میں کہتا ہوں زید عالم ہے یہ ایک جملہ ہے اور دیکھو اس کے اندر بات پوری ہے کہ زید عالم ہے تو یہ کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں لیکن آپ اگر اس کو آپ اس کو کسی چیز سے جڑنا چاہتے ہیں یعنی مبتدہ سے یا صفت سے یا ذلحال سے یا موصول سے تو پھر اسی کی ضمیر اس کے اندر لانا پڑے گی اور اس کے ذریعے پھر ربط آئے گا تو اس کا خبر واقع ہونا یا صفت واقع ہونا یا حال واقع ہونا یا صلح واقع ہونا صحیح ہو جائے گا اگر آپ ربط نہیں دیں گے تو پھر یہ خبر یا صفت وغیرہ نہیں بن سکتا اور پھر میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جملہ چار جگہوں پر آتا ہے اور مختلف چیزوں کے ساتھ جڑتا ہے کبھی یہ جملہ خبر بنتا ہے اور خبر کو مبتدہ سے جڑا جاتا ہے تو اس جملے میں جو خبر بن رہا ہے ایک ضمیر چاہیے جو مبتدہ کو لوٹے اسی طرح جملہ جو ہے کبھی صفت بنتا ہے اور صفت کو موصوف سے جڑا جاتا ہے لہذا اس جملے میں ایک ضمیر چاہیے جو موصوف کی طرف لوٹے اور اسی طرح کبھی جملہ حال بنتا ہے اور حال کو ذلحال سے جڑا جاتا ہے تو اس جملے کے اندر ایک ضمیر چاہیے جو کس کی طرف لوٹے ذلحال کی طرف اور اسی طرح جملہ صلح واقع ہوتا ہے اور صلح کو موصول سے جڑا جاتا ہے تو اس جملے میں ایک ضمیر چاہیے جو موصول کی طرف لوٹے تو جملہ کتنی جگہوں میں جڑا جاتا ہے دوسری چیزوں سے چار جگہیں ہیں بھئی خبر صحفت حال اور صلح اور یاد رکھو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہی جگہیں ہیں ظرف مستقر کی بھی انہی چار جگہوں میں ظرف مستقر آ سکتا ہے آپ نے پڑا ہے جار مجرور کا متعلق اگر محضوف ہو تو اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں اسی طرح ظرف حقیقی جس کے اندر زمانے یا مکان والا معنی پایا جائے اس کا عامل اگر محضوف ہو تو اس کو بھی ظرف مستقر کہتے ہیں جیسے مثلا میں کہتا ہوں زیدن فداری زید کہاں پر ہے گھر میں اے زیدن ثابتن فداری تو یہ فدار ثابتن سے متعلق ہو رہا ہے اور ثابتن محضوف ہے لہذا فدار ظرف مستقر ہے یا زیدن عندکا یہ عندکا یہ عندکا کیا ہے ظرف ہے پاس ہونا یا دور ہونا یہ جگہ کے اعتبار سے ہوتا ہے تو یہ عندہ مضاف کافز امیر مضافون علے اور یہ مضاف مضافلیں مل کر یہ مفعول فی بنے گا ثابتن کے لیے تو یہ جو عندکا کے لیے جو آپ ثابتن نکالیں گے اس کو متعلق نہیں کہیں گے فدار کے لیے جو ثابتن نکالا تھا فدار اسے متعلق ہوا تھا اور ثابتن اس کا متعلق تھا جبکہ ظرف حقیقی کے اندر عندکا کے لیے بھی آپ ثابتن نکالتے ہیں جب کوئی عامل نہ ہو اور یہ پھر یہ عندکا ثابتن کے لیے متعلق نہیں بنے گا بلکہ یہ اس کے لیے مفول فی بنے گا ثابتن عامل بنے گا اور عندکا اس کے لیے مفول فی اور اس عندکا جو ہے اس کو بھی ظرف مستقر کہیں گے کیونکہ ثابتن اس وقت موجود نہیں ہے بھئی تو چاہے ظرف مجازی ہو یعنی جار مجرور یا ظرف حقیقی ہو جس کے اندر زمانے یا جگہ والا معنی ہو جب ان کا عامل یا ان کا متعلق عبارت میں ذکر نہ ہو تو ان کو ظرف مستقر کہتے ہیں اور یاد رکھنا یہ ظرف مستقر کے آنے کی یہی چار جگہیں ہیں جو میں نے ذکر کر دیں یا خبر کے مقام میں آئے گا ظرف مستقر یا صفت کے مقام میں آئے گا صفت بنے گا کسی کے لیے یا حال کے مقام میں آئے گا حال بنے گا ظلحال کے لیے یا صفت کے مقام میں آئے گا یعنی صفت بنے گا موصول کے لیے تو انہی چار جگہوں میں ظرف مستقر آ سکتا ہے اور جگہ ظرف مستقر نہیں آتا بھئی اگر کسی اور جگہ ظرف مستقر آئے تو معلوم ہوا آپ کی عبارت میں آپ کی ترقیب میں کوئی کمی ہے کیونکہ ظرف مستقر ان چار جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں آتا اور اس کے بعد پھر صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ صفت دو قسم پر ہے ایک صفت بحالی ہی اور ایک صفت بحالی متعلق ہی صفت بحالی ہی بحالی ہی کی حاضر امیر موصوف کو راجے ہے صفت بحالی ہی اے صفت بحالی الموصوف ہی یعنی ایسی صفت جو موصوف کی حالت کے ساتھ قائم ہو جو موصوف کی حالت بیان کرے جانی رجل عالم رجل موصوف اور عالم اس کی صفت اور یہ عالم ہونے کا معنی کس کے اندر ہے رجل کے اندر ہے تو یہ صفت بحالی ہی ہے تو صفت بحالی ہی کسے کہتے ہیں جو لفظوں میں جس کی صفت ہے معنی میں بھی اسی کی صفت ہو جانی رجل عالم یعالم لفظوں میں رجل کی صفت ہے رجل موصوف ہے اور عالم اس کی صفت تو لفظوں کے اعتبار سے یہ عالم رجل کی صفت ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی یہ رجل کی صفت ہے کیونکہ یہ معنی عالم ہونے والا اسی رجل میں پایا جا رہا ہے اور ایک صفت بحالی متعلقی ہی ہے جو موصوف کی حالت نہیں بیان کرتی بلکہ موصوف کے متعلق کی حالت بیان کرتی ہے صفت بحالی متعلقی ہی اے متعلق الموصوفی وہ صفت جو موصوف کے متعلق کی حالت بیان کرے جو موصوف کے متعلق کے ساتھ قائم ہو بئی موصوف کے اندر وہ صفت ثابت نہ ہو جیسے جانی رجلن عالمون ابوہو جانی رجلن مرے پاس ایک ایسا آدمی آیا عالمون ابوہو کہ اس کا باپ عالم ہے یا عالمون اس میں فائل ہے اور اس میں فائل کے لیے کیا چاہیے فائل اور آگے کوئی فائل نہ ہو تو پھر اسی کے اندر ضمیر نکالتے ہیں لیکن یہاں ابوہو اس میں ظاہر فائل آ رہا ہے اور جب اس میں ظاہر فائل موجود ہے تو علمون کے اندر اب کوئی ضمیر موجود نہیں کیونکہ فائل یا نائی فائل ایک آ سکتا ہے ایک سے زیادہ نہیں آ سکتے تو ابوہو یہ فائل ہوا عالمون کے لیے تو عالمون اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر صفت ہوئی کس کی رجل کی اور جیسے جملے کو جوڑنے کے لیے ربط چاہیے اسی طرح شبہ جملہ جو جملے کے مشابہ ہے اس کا بھی یہ حکم ہے تو شبہ جملہ کے لیے بھی کیا چاہیے ماقبل سے ربط چاہیے تو یہ جو عالمون کے اندر تو ضمیر ہے نہیں ہاں عالمون کا جو فائل ہے ابوہو اس کے ساتھ ضمیر جڑی ہوئی ہے اور یہ ضمیر یہ جو ابوہو کے آخر میں ہاں ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے موصوف کی طرف تو اس نے ربط دے دیا تو عالمون اس میں فائل اپنے فائل ابوہو سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ صفت ہوا رجل کی تو یہ عالمون لفظوں میں صفت کس کی رجل کی لیکن معنی کی اعتبار سے یہ رجل کی صفت نہیں ہے کیونکہ عالم ہونے والا معنی یہ رجل میں نہیں ہے اس کے متعلق یعنی اس کے باپ میں ہے اس کا باپ عالم ہے وہ رجل عالم نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں صفت بحال متعلق ہی یعنی ایسی صفت جو موصوف کے متعلق کی حالت بیان کرے اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا یہ جگہ جگہ عبارتوں میں آتی ہے بھئی جگہ جگہ عبارتوں میں آتی ہے اور وہاں پھر انسان پریشان ہوتا ہے ہمیشہ غور کرنا کہ کبھی صفت جو ہے موصوف کے حالت بیان کرتی ہے اور کبھی موصوف کے متعلق کی حالت بیان کرتی ہے اور پتہ کیسے چلے گا پتہ ایسے چلے گا کہ صفت کے آگے اس میں ظاہر فائل بن رہا ہوگا جب اس میں ظاہر فائل بن رہا ہو سمجھا وہ صفت بحال متعلق ہی ہے توجہ ہے صفت کے سیغے کے لیے فائل یا نائی فائل ضرور چاہیے تو اگر فائل یا نائی فائل اسی کے اندر زمیر ہوئی تو یہ صفت بحالی ہی ہوگا اور اگر آگے اس میں ظاہر فائل ہوا اس کے اندر زمیر نہ ہوئی تو معلوم ہے یہ صفت بحالی متعلق ہی ہے جانی رجل عالم عالم کے اندر زمیر ہے اور یہ اسی رجل کو لوٹ رہی ہے تو جب اس کے اندر زمیر فائل ہے معلوم ہے یہ صفت بحالی ہی ہے اور جانی رجل عالم ابو اس عالم ان کے اندر ضمیر نہیں ہے بلکہ آگے ابوہ اس میں ظاہر اس کا فائل بن رہا ہے تم معلوم ہے یہ صفت بحال متعلق ہی ہے اور پھر صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ یہ صفت بحال متعلق ہی جو ہے صفت بحال متعلق ہی جو ہے یہ اعتباری صفت ہے یہ حقیقت میں اس موصوف کی صفت نہیں جیسے میں نے کہا جانی رجل عالم ابوہ آیا میرے پاس ایک ایسا آدمی کہ اس کا باپ عالم ہے آپ دیکھو یہ عالم ان لفظوں کے اندر صفت ہے رجل کی رجل موصوف اور عالم ان اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر رجل کی صفت تو عالم ان لفظوں میں صفت ہے رجل کی لیکن معنی کے اعتبار سے یہ صفت ہے ابوہ اس کے باپ کی تو صاحب جامی نے بتلایا تھا کہ یہ صفت بحال متعلق ہی جو ہے یہ حقیقت میں اپنے موصوف کی صفت نہیں ہوتی بلکہ یہ اعتباری صفت ہے حقیقت کے اندر تو یہ موصوف کے متعلق کی صفت ہے لیکن موصوف کے متعلق کی اعتبار سے یہ موصوف کی بھی صفت ہو گئی جیسے جعنی رجل عالم ابوہو یہ عالم حقیقت میں تو اس شخص کا باپ ہے لیکن باپ کے اعتبار سے یہ عالم رجل کی بھی صفت ہو گئی یہ رجل بھی عالم ہے اپنے باپ کے اعتبار سے تو یہ عالم ہونے کی صفت کس کو حاصل ہو گئی رجل کو بھی لیکن خود اپنی ذات کے اعتبار سے یا اپنے باپ کے اعتبار سے اپنے باپ کے اعتبار سے تو یہ اعتباری صفت ہے حقیقت میں نہیں حقیقت میں وہ شخص عالم نہیں ہے اگر حقیقت میں وہ شخص عالم ہوتا پھر آپ کے اعتبار پر موقوف نہیں تھا کہ آپ اعتبار کریں یا نہ کریں بھئی آپ اعتبار کریں یا نہ کریں وہ حقیقت میں عالم ہے اور ایک صفت اعتباری ہوتی ہے جو معتبر کے اعتبار پر موقوف ہوتی ہے کہ معتبر اس کا اعتبار کرتا ہے تو وہ ہے معتبر اس کا اعتبار نہیں کرتا آدمی آیا کہ اس کا باپ عالم ہے تو اگر آپ اعتبار کریں کہ یہ رجل عالم ہے کس اعتبار سے عالم ہے آپ کہتے ہیں باپ کے اعتبار سے تو دیکھو یہ آپ نے اعتبار کیا اس کے عالم ہونے کا اعتبار کیا باپ کے اعتبار سے اور یہ آپ کے اعتبار پر موقوف ہے آپ اعتبار کرتے ہیں تو وہ عالم ہے اور آپ اعتبار نہیں کرتے تو وہ عالم نہیں کیونکہ وہ خود عالم نہیں ہے وہ اپنے باپ کے اعتبار سے عالم ہے یعنی اس کا باپ عالم ہے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر فَالْأَوَّلُ أَيِّنَّعْتُ بِحَالِ الْمَوْصُوفِ بھئی پہلے مطن مطن دیکھ لیجئے فَالْأَوَّلُ يَتْبَعُهُ فِي الْإِعْرَابِ وَالتَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ وَالْإِفْرَادِ وَالتَّسْنِيَةِ وَالجَمْعِ وَالتَّذْكِيرِ وَالتَّانِيسِ وَالتَّانِي يَتْبَعُهُ فِي الْخَمْسَةِ الْأُوَّلِ وَفِي الْبَوَاقِقَ الْفِعْلِ مطن مل گیا سارا بھئی مطن پہلے سمجھ لیجئے کہتے ہیں فَالْأَوَّلُ يَتْبَعُهُ جو پہلی قسم ہے صفت کی یعنی صفت بحالی ہی صفت بحالی ہی يَتْبَعُهُ یہ اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے فِي الْعَرَابِ وَالتَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ وَالْإِفْرَادِ وَالتَّذْنِيَتِ وَالجَمْعِ وَالتَّذْكِيرِ وَالتَّانِيسِ ان تمام چیزوں میں یہ اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے کونسی صفت صفت بحالی ہی صفت بحالی ہی کسے کہتے ہیں جو موصوف کی حالت بیان کرے اور دوسری صفت کونسی ہے صفت بحالی متعلق ہی جو موصوف کے متعلق کی حالت بیان کرے فَالْأَوَّلُ يَتْبَعُوهُ تو پہلی صفت جو ہے صفت بحالی ہی وہ تابع ہوتی ہے موصوف کے فِي الْعَرَابِ کس کے اندر؟ اعراب کے اندر یعنی رفع نصب اور جر موصوف پر اگر رفع تو صفت پر بھی رفع موصوف پر اگر نصب صفت پر بھی نصب موصوف پر اگر جر تو صفت پر بھی جر اسی طرح وَتْعَرِيْفِ وَتَنْكِرِ تعریف و تنکیر میں بھی یہ صفت بھی حالی ہی اپنے موصوف کے مطابق آئے گی موصوف اگر نکرا تو صفت بھی حالی ہی بھی نکرا موصوف اگر معرفہ تو صفت بھی حالی ہی بھی معرفہ آئے گی وَالِفْرَادِ وَالْتَسْنِيَةِ وَالْجَمْعِ اور مفرد تصنیہ اور جمع ہونے میں بھی موصوف اگر مفرد تو صفت بحالی ہی بھی مفرد موصوف اگر تصنیہ یا جمع تو اسی کے مطابق صفت بحالی ہی بھی تصنیہ یا جمع وقت تذکیری وقت تانیسی اور مذکر اور مؤنس ہونے میں یعنی موصوف جو ہے اگر وہ مذکر ہے تو صفت بحالی ہی بھی مذکر آئے گی اور موصوف اگر مؤنس ہے تو صفت بحالی ہی بھی مؤنس آئے گی تو یہ دس چیزیں ہیں جن کے اندر صفت بحالی ہی اپنے موصوف کے مطابق ہوگی کتنی چیزیں ہیں دس کون سی دس چیزیں ہیں یہ جو ابھی ذکر کر دی اعراب بھئی اعراب کے اندر تین چیزیں آگئیں رفع نصب جر تین یہ ہوگئیں آگے وطاریفی وطنکیر تاریف اور دنکیر یہ پانچ ہوگئیں آگے افراد تصنیہ اور جمع آٹھ ہوگئیں اور تذکیر وطانیس تو یہ دس چیزیں ہیں ان دس میں سے ایک وقت میں چار آئیں گی چار دیکھو رفع نصب جر میں سے ایک آئے گا ایک آئے گا اسی طرح اسی طرح تاریف وطنکیر میں سے ایک چیز آئے گی دو ہوگئیں اعراب میں سے ایک ایک تاریف وطنکیر میں سے ایک چیز آئے گی یا معرفہ ہوگا یا نکرہ اور مفرد تصنیہ اور جمع ان میں سے بھی ایک آئے گا یعنی یا موصول صفت دونوں مفرد ہوں گے یا دونوں تصنیہ ہوں گے یا دونوں جمع تو یہ تیسری چیز ہو گئی اور چوتھی چیز ہے تذکیر و تانیس یعنی دونوں مذکر ہوں گے یا دونوں مؤنس تو چار چیزوں کے اندر یعنی ان میں سے چار چیزیں ہر ترکیب میں پائی جائیں گی جہاں بھی صفت بھی حال ہی آئے وہ موصول کے مطابق ہوگی اس کے تابع ہوگی کس چیز میں؟ اعراب میں اور ایک چیز ہو گئی دوسرا تعریف و تنکیر یہ دوسری چیز ہو گئی تیسرا افراد تصنیہ جمع یہ تیسری چیز ہو گئی اور چوتھی چیز تذکیر و تانیس تو یہ چار چیزوں کے اندر یہ صفت جو ہے موصول کے تابع ہوگی یعنی یوں کہ چیزیں دس ہیں لیکن ایک وقت میں چار آئیں گی ان میں سے بھئی تو کہتے ہیں فَالْاوَّلُ يَتْبَعُهُ فِي الْعَعْرَابِ وَالْتَعْرِفِ وَالْتَنْكِرِ وَالْإِفْرَادِ وَالْتَسْنِيَةِ وَالْجَمْعِ وَالْتَذْكِرِ وَالْتَانِسِ وَالْثَانِي يَتْبَعُهُ فِي الْخَمْسَةِ الْاوَلِ اور دوسری قسم جو تھی صفت کی یعنی صفت بحال متعلق ہی يَتْبَعُهُ وہ اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے فِي الْخَمْسَةِ الْاوَلِ پہلی پانچ چیزوں میں دوسری صفت صفت بحال متعلق ہی وہ اپنے موصوف کے تابع ہوگی پہلی پانچ چیزوں میں کون سی پہلی پانچ چیزیں ہیں رفع نصب جر اور تعریف و تنکیر اور ان میں سے ایک وقت میں دو آئیں گی یعنی موصوف پر جو اعراب ہوگا صفت بحال متعلق ہی پر بھی وہی اعراب آئے گا اور موصوف اگر معرفہ یا نقرہ ہے تو صفت بحال متعلق ہی بھی اسی کے مطابق معرفہ یا نقرہ آئے گی تو یہ دو چیزیں ہر ترکیب میں پائی جائیں گی جہاں صفت بحال متعلق ہی ہو بھئی ایک تو اعراب دونوں کا ایک جیسا ہوگا اور دوسرا تعریف و تنکیر میں ایک جیسے ہوں گے موصوف صفت بھئی تو کہتے ہیں وست ثانی اور دوسری قسم جو ہے یعنی صفت بحال متعلق ہی يَتْبَعُهُ فِي الْخَمْسَةِ الْاوَلِ وہ تابع ہوگی موصوف کے پہلی پانچ چیزوں میں اول جمع ہے اولا کی اول جمع ہے اولا کی اول کیا ہے اس میں تفضیل ہے اس میں تفضیل جیسے افعل تفضیل المذکر منہ ازرب والجمع ازارب والمؤنس منہ زربا زربا تو اول کی مؤنس کیا اولا آگے والمؤنس منہ زربا زربیات زرب اول بات سمجھ میں آگئے تو افعل تفضیل المذکر منہ اول والجمع اوائل والمؤنس منہ اولا اولایات اولن تو یہ اول جمع ہے اولا کی یہاں ایک اور بات یاد رکھنا اولن اولن پر تنوین پڑھیں گے اولن پر تنوین پڑھیں گے یہ بعض علماء اشکال کرتے ہیں کہ اوخارو یہ بھی یہی وزن ہے تو یہ اوخارو یہ تو غیر منصرف ہے جہاں ابھی اوخارو آتا ہے غیر منصرف ہے بھئی ایک تو اس کے اندر وصفیت ہے یہ وصف بنتا ہے اور دوسرا اس کے اندر عدل پایا جا رہا ہے تو یہ وصف کی اس اعتبار سے ہے کہتے ہیں کہ یہ جمع ہے اس میں تفضیل مؤنس اخرا کی اخرا کی جمع اخر ہے تو اخر اس میں اندر ایک تو وصفیت ہے اور دوسرا عدل ہے اور یہ معدول ہے کس سے اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے آپ نے پڑھے ہیں یا الافلام کے ساتھ ہوگا یا اضافت کے ساتھ ہوگا یا مین کے ساتھ ہوگا تو یہ اخر تو ان تین طریقوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی استعمال نہیں ہو رہا معلوم ہوا یہ ان تین میں سے کسی ایک سے معدول ہے اور پھر کہتے ہیں اضافت والی صورت تو نہیں البتہ باقی دو صورتوں میں سے کسی ایک سے معدول ہے تو یہ اصل میں یہ الافلام کے ساتھ تھا الاخر تو الاخر سے معدول کر کے اخر بنا لیا گیا اور یا یہ معدول ہے اخر من سے پھر معدول کر کے اخر بنا لیا گیا توجہ ہے تو یہ معدول ہے اس کے اندر عدل ہے جب اس کے اندر عدل ہے تو جو بھی اس میں تفضیل کی جمع گردانوں میں آتی ہے یہ بھی غیر منصرف ہونی چاہیے جیسے وَأَفْعَلُ تَفْزِيلِ الْمُذَكْرُ مِنْهُ اَذْرَبُ الْجَمْعُ اَذْارِبُ الْمُنَّسُ مِنْهُ زُرْبَ زُرْبَيَاتٌ زُرَبُن تو یہ زُرَبُن فُعَلُن یہ اس پر تنمیین نہیں آنی چاہیے اشکال ذکر کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ زُرَبُن اس پر تنمیین پڑھیں گے بھئی اور وہ جو اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں وہ یہاں نہیں ہے یہ کسی سے معدول نہیں ہے وجہ یہ کہ وہ استعمال کے اعتبار سے تین طریقے ہیں وہ اس میں تفضیل کے استعمال کے اعتبار سے تین طریقے ہیں جہاں تو جب آپ استعمال کریں گے پھر وہاں پر دیکھیں گے کہ یہ کسی سے معدول ہے یا معدول نہیں اور یہاں تو استعمال نہیں ہو رہا یہ تو صرف گردان یاد کی جا رہی ہے تو کہتے ہیں دوسری قسم جو صفت کی ہے وہ موصوف کے تابع ہوگی پہلی پانچ چیزوں میں تو یہ پہلی پانچ چیزوں میں اس کے تابع ہوگی اور باقی کے اندر یہ صفت بحال متعلق ہی یہ فعل کی طرح ہوگی تو باقی پانچ چیزوں میں وہ صفت فعل کی طرح ہوگی آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ ہر فعل کے لئے فاعل یا نائب فاعل ضرور چاہیے فعل معروف کے لئے فاعل چاہیے اور فعل مجھول کے لئے نائب الفاعل چاہیے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ فعل تو آ جائے اور آگے اس کا فاعل یا نائب فاعل نہ آئے بھئی البتہ فاعل یا نائب فاعل ایک ہی آتا ہے ایک سے زیادہ نہیں آتے اور وہ فاعل یا نائب فاعل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک وقت میں ایک ہی فاعل یا نائب فاعل آئے گا اگر ضمیر آگئی تو پھر آگے اس میں ظاہر فائل یا نائی فائل نہیں بن سکتا اور اگر آگے اس میں ظاہر کو آپ نے فائل یا نائی فائل بنا دیا تو پھر اس فیل کے اندر ضمیر آپ نہیں نکال سکتے ضمیر کو آپ فائل نہیں بنا سکتے جیسے زارابہ زارابہ کے لئے فائل چاہیے آگے کوئی فائل نہیں تو اسی کے اندر ہم ہوا ضمیر نکال لیتے ہیں اور وہ مرفوع محلن ہے کیونکہ فائل ہے مرفوع ہے اور محلن کیونکہ کیونکہ ضمیر مبنیات میں سے ہے تو یہ ہوا ضمیر فائل ہوئی اور فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا اور اگر میں کہوں زاربہ زیدن تو اب دیکھو یہ زیدن یہ زاربہ کے لئے فائل ہے اور جب یہ فائل ہے تو فائل تو ایک ہی آتا ہے تو اب زاربہ کے اندر زمیر نہیں تو زاربہ فیل زیدن مرفوع لفظا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اگر کوئی آپ کا ساتھی کہتا ہے کہ بھئی آپ نے زربہ زیدن آپ نے تو اس زربہ کے اندر زمیر نہیں نکالی ہم نے صرف میں پڑا ہے کہ اس زربہ کے اندر ہوا زمیر ہوتی ہے تو آپ جواب میں کیا کہیں گے کہ فاعل یا نائی فاعل ایک آ سکتا ہے ایک سے زیادہ نہیں اور وہ آگے زیدن آ گیا ہے اس میں ظاہر جب وہ آ گیا تو اب اس کے اندر ہوا زمیر کو ہم فاعل نہیں بنا سکتے تو لہذا اب زمیر اس میں نہیں نکالیں گے بات سمجھ میں آ گئی اور فیل کے لئے فاعل زمیر بھی بن سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی بن سکتا ہے پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ فاعل یا نائی فاعل کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا زربہ زیدن یہ زیدن فاعل ہے لیکن اسی زیدن کو آپ زربہ پر مقدم کر دیں زیدن زربہ تو یاد رکھو ساری ترکیب بدل گئی آپ یہ زیدن جو زربہ پر مقدم ہو گیا ہے اب یہ زربہ کے لئے فاعل نہیں بن سکتا مبتدہ بغیرہ تو بن جائے گا لیکن اب یہ زربہ کے لئے فاعل نہیں بن سکتا تو فاعل یا نائی فاعل فیل پر کبھی بھی مقدم نہیں ہو سکتا البتہ مفعول فیل پر مقدم ہو سکتا ہے مفعول فیل پر مقدم ہو سکتا ہے تو فاعل جو ہے زمیر بھی ہو سکتی اور اس میں ظاہر بھی اور میں نے بتایا تھا یہ جو اس میں ظاہر ہے یہ اس میں زمیر کے مقابلے میں ہے تمام دنیا کے اسم سوائے ضمیروں کے وہ سب اسمیں ظاہر ہیں اور ضمیریں کل ستر ہیں تو ان ستر ضمیروں کے علاوہ جتنے بھی اسم ہیں وہ سب کیا کہلاتے ہیں اسمیں ظاہر کہلاتے ہیں اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ فیل کے ماضی کے بھی چودہ سیغے اور اسی طرح مزارے کے بھی چودہ سیغے ان میں سے صرف پہلا اور جو چوتھا سیغہ ہے ان کے لیے فائل یا نائی فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے پہلا سیغہ کونسا زارابت یعنی واحد مذکر غائب اور چوتھا سیغہ کونسا زارابت یعنی واحد مونس غائب کا سیغہ تو پہلا اور چوتھا سیغہ یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مونس غائب ان دو سیغوں کے لیے فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے باقی بارہ سیغوں کے لیے فائل آگے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں وہ انہی کے ساتھ جڑی ہوئی یا انہی کے اندر چھپی ہوئی زمیر ہوگی اور اسی طرح فیل مزارے میں ہے یزریبو اور تذریبو یزریبو پہلا سیغہ ہے واحد مذکر غائب کا اور تذریبو چوتھا سیغہ ہے واحد مونس غائب کا ان دو کے لیے فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے باقی جو بارہ سیغے ہیں فیل مزارے کے ان کے لیے فائل یا نائی فائل انہی کے ساتھ فیل کے ساتھ جڑی ہوئی ضمیر متصل ہوگی جو بارز ہوگی یعنی ظاہر ہوگی اس پر تلفز ہو رہا ہوگا یا اس کے اندر مستطر ہوگی یعنی چھپی ہوئی ہوگی تو پہلے اور چوتھے سیغے کے لیے فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے باقی کسی سیغے کے لیے فائل اس میں ظاہر نہیں آ سکتا اور پہلا سیغہ بھی مفرد کا ہے واحد مذکر غائب اور چوتھا سیغہ بھی مفرد کا ہے واحد مونس غائب اس سے ایک اور ذابطہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ فائل جب بھی اس میں ظاہر ہو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں اور جو فیل کا حکم ہے وہی صفت کا بھی حکم ہے جیسے فیل کے لیے فائل یا نائی فائل ضرور چاہیے اسی طرح صفت کے سیغوں کے لیے بھی فائل یا نائی فائل ضرور چاہیے صفت کے سیغے جیسے اس میں فائل ہے اس میں مفعول ہے صفت مشبہ ہے اس میں تفضیل ہے اس میں فائل کے لیے کیا چاہیے فائل اس میں مفعول کے لیے کیا چاہیے نائی فائل چاہیے صفت مشبہ کے لیے فائل چاہیے اور اس میں تفضیل کے لیے فائل چاہیے بھئی بات سمجھ میں آگئی اور جیسے فیل کے لیے فائل ضمیر بھی آسکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی تو ان سیغوں کے لیے تو یہ صفت کے سیغوں کے لیے بھی فائل ضمیر بھی آسکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی لیکن ایک وقت میں آئے گا ایک ہی اگر آپ فائل ضمیر بناتے ہیں تو پھر آگے اس میں ظاہر کو فائل نہیں بنا سکتے اور اگر آپ فائل اس میں ظاہر کو بناتے ہیں تو پھر اس صفت کے سیغے کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہوگی کیونکہ فائل یا نائی فائل ایک ہی آتا ہے اور نیز جیسے فیل کا فائل یا نائی فائل فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا اسی طرح جو صفت کے سیغے ہیں ان کا بھی فائل یا نائی فائل صفت پر مقدم نہیں ہو سکتا اور نیز جیسے فیل کے لیے فائل یا نائی فائل اس میں ظاہر آ جائے تو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں یعنی وہ پہلا یا چوتھا سیغہ ہوگا اسی طرح صفت کے سیغے کے لیے بھی جب فائل یا نائی فائل اس میں ظاہر آگے آ جائے تو صفت کے سیغے کو ہمیشہ مفرد رکھیں گے تو صفت کے سیغے کو ہمیشہ مفرد رکھیں گے اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ صفت بحالی متعلقی ہی صفت بحالی متعلقی ہی اس کا فاعل ہمیشہ آگے اس میں ظاہر آتا ہے کیا آتا ہے میں نے بتایا نا کہ صفت کا آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ یہ صفت بحالی ہی ہے یا بحالی متعلقی ہی ہے میں نے بتایا تھا کہ صفت کا سیغہ آئے اور آگے اس میں ظاہر نہ آئے تو پھر اسی کے اندر ضمیر نکالو اور یہ صفت بحالی ہی ہے یہ صفت بحالی ہی ہے اور اگر صفت کے سیغے کے آگے اس میں ظاہر فاعل آ رہا ہو اور صفت کے سیغے میں کوئی ضمیر نہیں تو سمجھ جائیں یہ صفت بحالی متعلق ہی ہے تو معلوم ہوا صفت بحالی متعلق ہی کا فاعل یا نائب فاعل ہمیشہ آگے اس میں ظاہر آئے گا اور فاعل یا نائب فاعل جب بھی اس میں ظاہر ہو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں تو یہاں صفت کو بھی مفرد رکھیں گے صفت کو بھی مفرد رکھیں گے موصوف کو نہیں دیکھیں گے کہ موصوف مفرد تصنیہ یا جمع ہے بلکہ یہ دیکھیں گے کہ فاعل اس میں ظاہر آ رہا ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئی اس سے ایک اور بات پتہ چل گئی کہ صفت بحالی متعلق ہی ہمیشہ مفرد کا سیغا ہوگا کیونکہ فاعل آگے کیا آ رہا ہے اس میں ظاہر جب اس میں ظاہر فاعل ہے تو صفت تو مفرد ہوتی ہے تو معلوم ہو صفت بحال متعلق ہی بھی ہمیشہ کیا ہوگی مفرد ہوگی تصنیہ یا جمع نہیں ہوگی اب دیکھو مثلا میں زید کو ظرابہ کے لئے فاعل بنانا چاہتا ہوں تو زید کیا ہے اس میں ظاہر اور مذکر ہے تو میں پہلا فیل لاؤں گا اب اگر میں تصنیہ کو فاعل بنانا چاہتا ہوں تو تصنیہ کے لئے میں ظرابہ تصنیہ والا فیل نہیں لاؤں گا کیونکہ کیونکہ ظرابہ یہ دوسرا سیغہ ہے اور اس کے لئے الزیدانی آگے فاعل نہیں بن سکتا کیونکہ میں نے ابھی بتایا کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فیل پہلا یا چوتھا سیغہ ہونا چاہیے اور ظرابہ یہ تو دوسرا سیغہ ہے تو اس کے لئے فاعل اس میں ظاہر آ ہی نہیں سکتا ظرابہ کے ساتھ یہ جو الف جڑا ہوا ہے یہی ظرابہ کا فاعل ہے تصنیہ کا جو سیغہ ہے تو الزیدانی کو میں فاعل بنانا چاہتا ہوں اور الزیدانی یہ اس میں ظاہر ہے اور اس میں ظاہر کے لئے فیل کو ہمیشہ مفرد لاتے ہیں اور الزیدانی مذکر ہے یا مونس یہ مذکر ہے تو لہٰذا یہاں بھی میں ظرابہ ہی لاؤں گا ظرابہ الزیدانی آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ الزیدانی تصنیہ ہے بس یہ دیکھیں الزیدانی اس میں ظاہر ہے یا ضمیر ہے الزیدانی اس میں ظاہر ہے اور جب یہ اس میں ظاہر ہے تو اس کے لیے فیل ہمیشہ کیا لاتے ہیں مفرد لاتے ہیں پہلا یا چوتھا سیغہ مذکر کے لیے پہلا سیغہ اور مونس کے لیے چوتھا سیغہ تو زاربہ الزیدانی میں کہوں گا زاربہ الزیدانی اور اگر میں الزیدونہ کو فاعل بنانا چاہوں تو الزیدونہ بھی کیا ہے الزیدونہ جمع ہے لیکن ہے تو اس میں ظاہر تو فیل کو اسی طرح مفرد رکھوں گا زاربہ الزیدونہ تو اس میں ظاہر چاہے مفرد ہو تسنیہ ہو یا جمع فعل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں زربت زیدن زربت زیدانی زربت زیدون اور اگر مؤنس ہو تو پھر فعل مؤنس لائیں گے زربت ہندن ہند جو ہے یہ مؤنس کا نام تھا قدیم عرب کے اندر عام استعمال ہوتا تھا زربت ہندن اب میں تسنیہ لاتا ہوں الہندانی تو بھی زربت ہی فعل لاؤں گا زربت الہندانی اگر میں جمع لاتا ہوں الہنداتو تو دیکھو فعل اس میں ظاہر ہے چاہے ہندن ہو چاہے الہندانی ہو چاہے الہنداتو ہو ہے تو اس میں ظاہر تو فعل کو مفرد رکھیں گے تو زربت ہندن زربت الہندانی زربت الہنداتو بات سمجھ میں آگئی پھر مزید یاد رکھنا مزید یاد رکھنا کہ یہ فعل اگر فعل مذکر ہو تو فیل کو مذکر لائیں گے فیل کو مذکر لانا واجب ہے اور اگر فاعل مؤنس حقیقی ہو کیا مؤنس حقیقی اس کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہو جیسے ای مرآتن عورت یہ مؤنس حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں رجل یعنی مرد ہے اور اسی طرح جیسے ناقتن ناقہ اونٹنی کو کہتے ہیں تو یہ ناقہ مؤنس حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں مذکر جو ہے جملن نر اونٹ جو ہے وہ موجود ہے تو مونس حقیقی کسے کہتے ہیں جس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان ہو بھئی تو اگر فاعل مونس حقیقی ہو اور فیل کے اور اس کے درمیان کوئی فصل نہ ہو بلا فصل ہو تو پھر فیل کو مونس لانا واجب ہے جیسے دیکھو ہند ہند کیا ہے مونس حقیقی ہے ہند نام ہے نا عورت کا اور عورت کیا ہے مونس حقیقی اور مونس حقیقی کے لیے جب بھی فیل لاؤ اس کو ہمیشہ مونس لاتے ہیں زاربت ہندن زاربت الہندانی زاربت الہنداتو لیکن یہ اس وقت ہے جب فصل نہ ہو اگر درمیان میں فصل آ گیا درمیان میں فیل کے اور اس مونس فائل کے درمیان کوئی اور لفظ آ گیا تو پھر اب آپ کو اختیار ہے اب آپ فیل کو مذکر بھی لائے سکتے ہیں اور مونس بھی جیسے زاربہ اور ہند اس کے درمیان زاربہ اليوم لیاؤ زاربت الیوم ہندن اليوم کا معنی آج آج ہند نے پٹائی کی زاربت الیوم ہندن آج کے دن ہند نے پٹائی کی تو ہند مونس حقیقی ہے تو اس کے لیے فیل میں کیا لایا زاربت لیکن درمیان میں کیا آ گیا فصل اليوم کا لفظ آ گیا تو اب میں مذکر بھی لائے سکتا ہوں زاربال یوم ہندن تو دونوں طرح آپ کہہ سکتے ہیں زاربال یوم ہندن بھی اور زاربت الیوم ہندن بھی کہہ سکتے ہیں تو جب فائل مذکر ہو فیل کو ہمیشہ کیا لاتے ہیں مذکر اور فائل اگر مونس حقیقی ہو اور بغیر فصل کے ہو مفصول نہ ہو تو پھر پھر فیل کو مونس لانا واجب اور اگر درمیان میں فصل آ جائے مونس حقیقی اور فیل کے درمیان تو پھر فیل کو مذکر لانا بھی جائز بات سمجھ میں آگئے اسی طرح اگر فائل مونس غیر حقیقی ہو فائل کیا ہو مونس غیر حقیقی ہو یعنی عرب سے ہم نے اس کو مونس سنا ہے یا وہ مونس لفظ ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان نہیں تو پھر اس صورت میں بھی آپ کو اختیار ہے فیل کو مذکر بھی لاسکتے ہیں اور فیل کو مونس بھی جیسے جیسے الشمس الشمس سورج کو کہتے ہیں اور یہ عربی میں مونس استعمال ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کیونکہ سورج مونس سمائی ہے عرب سے ہم نے اس کو مونس سنا ہے لیکن یہ مونس غیر حقیقی ہے تو آپ فیل کو مذکر بھی لاسکتے ہیں مونس بھی لاسکتے ہیں دیکھو میں فیل کو مذکر لیایا میں فیل کو مونس لیایا تو آپ کو اختیار ہے تو مونس حقیقی میں جب فصل آجائے وہاں بھی فیل کے مذکر مونس لانے میں اختیار اور اسی طرح مونس غیر حقیقی جب آئے تو وہاں چاہے فصل ہو یا نہ ہو وہاں تو آپ کو ویسے ہی اختیار ہے تلاع الشمس اور تلاعت الشمس یہاں کوئی فصل نہیں لیکن پھر بھی آپ کو اختیار ہے کیونکہ فاعل مونس غیر حقیقی ہے اسی طرح یاد رکھو یہ جو جمع مکسر ہے یہ بھی مونس غیر حقیقی ہے کیونکہ جمع بتاویل جماعت ان کی اس کے حکم میں ہے واحد مونس کے حکم میں ہے لہذا اس کے لیے بھی آپ فعل کو مذکر اور مونس دونوں لاسکتے ہیں جیسے ار ریجال ار ریجال تو میں کہوں گا زارابر ریجال ان مردوں نے پٹائی کی اور ار ریجال جمع مکسر ہے جس میں مفرد کا وزن ٹوٹ گیا اور یہ بھی کیا ہے جمع بتاویل جماعت ان کی اس کے حکم میں واحد مونس لہذا میں زارابطر ریجال بھی کہہ سکتا ہوں زارابر ریجال بھی اور زارابطر ریجال بھی فعل کو مذکر بھی لاسکتا ہوں اور مونس بھی لاسکتا ہوں لیکن جمع مذکر سالم میں میں ایسا نہیں کر سکتا المسلمون یہ جمع مذکر سالم ہے یہ جمع مکسر نہیں ہے تو یہاں میں زاراب المسلمون ہی کہوں گا زارابطل مسلمون نہیں کہہ سکتا کیوں؟ کیونکہ اگر آپ زارابط لاتے ہیں آپ تو فعل کو مونس لے آئے اور المسلمون میں وہ تو مذکر کی علامت ہے وہاں مذکر کی علامت موجود ہے جمع مذکر کی اس لیے فعل مونس نہیں لاسکتے تو جمع مکسر بھی کیا ہے مونس سماعی ہے بھئی آپ اس کے لیے فعل مذکر بھی لاسکتے ہیں اور مونس بھی مذکر اس لیے کیونکہ وہ ہے ہی مذکر مثلا مذکر کا لفظ ہے اور مونس اس لیے لاسکتے ہیں کیونکہ یہ جمع بتا بھی لے جماعت ان کس کے حکم میں ہے واحد مونس تو آپ اس کے لیے فعل بھی لاسکتے ہیں مونس کے حکم میں ہے بات سمجھ میں آگئی تو صاحبِ کافیہ فرماتے ہیں وَالثَّانِ يَتْبَعُهُ فِي الْخَمْسَةِ الْأُوَلِ اور دوسری قسم جو ہے صفت کی یعنی صفت بحال متعلق ہی وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے پہلی پانچ چیزوں میں وَفِي الْبَوَاقِقَ الْفِعْلِ اور باقی چیزوں کے اندر وہ صفت وہ فیل کی طرح ہوگی یعنی فیل کے لیے جب فائل اس میں ظاہر آتا ہے فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں اس کو بھی ہمیشہ مفرد رکھیں گے اور نیس فیل کو اس فائل کے اعتبار سے مذکر یا معنیس لائے جاتا ہے تو یہاں پر بھی جو صفت ہوگی آگے آنے والے فائل کے اعتبار سے اس کو مذکر معنیس لائیں گے موصوف کی طرف نظر کرتے ہوئے مذکر یا معنیس نہیں لائیں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے بلکہ کچھ مثالیں یہ لکھ لیجئے بھئی پھر بات آپ کو پوری سمجھ میں آ جائے گی لکھئے بھئی یہ چار چھے مثالیں کر لیجئے پھر پورا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا لکھئے بھئی مرر تو بی رجل مرر تو بی رجل عالم ابوہو مرر تو بی رجل عالم ابوہو یہ ہم ترکیب کر چکے ہیں لیکن ایک تفہہ پھر کر لیجئے مرر تو فیل با فائل تازمیر مرفو محلن فائل با جارہ رجل مجرور لفظا موصوف عالم مجرور لفظا اسم فائل مجرور کیوں کیونکہ یہ صفت ہے اور موصوف صفت کا عراب ایک ہوتا ہے موصوف اس کا مجرور ہے تو صفت بھی مجرور ہے اور یہ اسم فائل ہے بھئی اور اسم فائل کے لیے کیا چاہیے فائل تو یہ آگے ابوہو یہ اس کے لیے فائل بن رہا ہے لہذا عالم ان کے اندر کوئی ضمیر نہیں آگے ابوہو اس کے اندر ابو مرفو لفظا مضاف مرفو کیوں کیونکہ یہ فائل ہے عالم کے لیے عالم کے لیے کیا ہے فائل اور فائل مرفو ہوتا ہے اور مرفو لفظا لفظا کیوں مرفو ہے اس کا رفع واؤ کے ساتھ ہے ہم اس پر تلفز کر رہے ہیں اسم ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الہ غیری آئی المتقلم ان کا رفع واؤ کے ساتھ نصب علف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ آتا ہے تو یہ ابو مرفو لفظا مضاف آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے زمیر اس کے ساتھ آگئی ہے اور جس اسم کے ساتھ بھی زمیر ہے متصل آجائے واپس میں کیا بنتے ہیں مضاف مضافل ہے تو یہ مضاف ہوا اور ہا زمیر مجرور محلن مضافل ہے میں نے ہا زمیر کہا ابو ہو ہو زمیر نہیں کہا حالانکہ عام طلبہ میں یہ رائج غلطی ہے وہ ہو زمیر کہہ دیتے ہیں ہو نہیں ہے بھئی میں نے بتایا تھا جو کلمہ ایک حرف پر مشتمل ہو کلمہ کسے کہتے ہیں بامانہ بامانہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو اسحاز امیر کا بھی ایک معنی ہے یہ کسی ذات پر دلالت کر رہی ہے تو جو بھی کلمہ ہو اور ایک حرف پر مشتمل ہو آپ اس کا نام لینا چاہتے ہیں تو وہ نام لیں گے جو حروف تحجی میں ہے اور حروف تحجی میں اس ابو کے آخر میں جو حرف جڑا ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہاں کہتے ہیں جیسے بسم اللہ آپ ترکیب کرتے ہیں با جارا کیونکہ وہ بھی ایک حرف پر مشتمل ہے وہ کلمہ تو اس کا وہی نام لیا آپ نے جو حروف تحجی میں تھا آپ نے بھی جارا نہیں کہا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہاں زمیر مجرور محلن مضافلہ مجرور کیوں مضافلہ ہے محلن کیوں کیونکہ مبنی ہے زمیر ہے ابوہو میں تو اس پر زمیر پڑھ رہا ہوں رفع پڑھ رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں یہ مجرور ہے یہ شابہ یہ اس زمیر کی حرکت ہے یہ اس کا اعراب نہیں ہے کیونکہ یہ مبنی ہے مبنی پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا مقبل میں واؤ تھا زمیر تھا اس لیے اس پر زمیر ہم نے پڑھ دیا اگر یا ہوتی تو ہم کسرہ پڑھ دیتے ابھی ہی بات سمجھ میں آگئے تو یہ اعراب نہیں ہے تو ابوہ ربط دے رہی ہے اگر یہ زمیر یہاں نہ ہوتی تو پھر یہ عالمون ابوہ اس محصوف کے لیے صفت نہ بن سکتا یہاں کوئی اور لفظ ہوتا زمیر نہ ہوتی تو پھر یہ صفت نہ بن سکتا تو ابوہ مزاہ مزافلے مل کر یہ فائل ہوئے عالمون کے لیے عالمون سیغے اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر صفت تو جملے کو جوڑنے کیلئے بھی ربط چاہیے اور شبے جملہ کو جوڑنے کیلئے بھی ربط چاہیے اور ہم نے ربط دے دیا تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر صفت رجل کی موصوف صفت مل کر یہ مجرور با جارہ کے لیے جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوئے مررتو فیل سے فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا مررتو بی رجلین میں گزرا ایک ایسے آدمی کے پاس سے عالی من ابوہو کہ اس کا باپ عالم ہے اب دیکھو یہ صفت بحالی متعلق ہی ہے میں نے بتایا تھا جب بھی فائل آگے اس میں ظاہر آئے سمجھیں صفت بحالی متعلق ہی ہے تو یہ صفت بحالی متعلق ہی ہے عالم وہ رجل نہیں ہے بلکہ اس کا باپ ہے صفت بحالی متعلق ہی کسے کہتے ہیں جو لفظوں میں صفت ہو ایک کی معنی میں صفت ہو اس کے متعلق کی عالمین یہ مجرور تھا کیوں کیونکہ یہ صفت ہے رجل کی تو لفظوں میں یہ عالم صفت ہے کس کی رجل کی لیکن معنی کی اعتبار سے یہ صفت ہے ابوہو کی اس رجل کے باپ کی عالم اس رجل کا باپ ہے رجل نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ کتنی چیزوں میں اطابع ہوتی ہے اپنے موصوف کے پانچ چیزوں میں اعراق کے اندر دیکھو رجلین مجرور تھا تو عالمین بھی مجرور اور دوسری کیا چیز تھی تعریف و تنکیر رجلین نکی رہا ہے تو عالمین بھی نکی رہا ہے باقی افراد تصنیہ اور جمع اس میں بھی ماقبل کے تابع نہیں ہوگی ہے اور اور تذکیر و تانیس میں بھی اس کے تابع نہیں ہوگی اگلی مثال لکھئے بھئے جلدی جلدی لکھئے بھئے مرر تو بی رجلین مرر تو بی رجلین عالمت عالمت امہو امہو مرر تو فیل با فائل تاز امیر مرفوع محلن اس کا فائل با جارہ رجلین مجرور لفظان موصوف عالمت مجرور لفظان سیغہ اس میں فائل سیغہ اس میں فائل اور اس کے لئے فائل چاہیے آگے امہو اس کا فائل ہے اور عالمت مونس کا سیغہ کیوں لائے حالانکہ مقبل میں موصوف رجل تو مذکر ہے شاہ باش کیونکہ یہ یہ صفت بحالی متعلقی ہی ہے اور یہ فیل کی طرح ہوتی ہے اور یہ تذکیر و تانیس میں اپنے موصوف کے تابع نہیں ہوتی بلکہ آگے آنے والے فائل کو دیکھیں گے اور آگے امہو مونس فائل ہے اور مونس کے لئے فیل کو ہمیشہ کیا لاتے ہیں مونس تو صفت کو بھی مونس لائیں گے تو عالمت کے لئے فائل امہو مونس ہے بھئی تو عالمت مجرور لفظان سیغہ اس میں فائل امہو اس میں امہ مرفو لفظان موزا امہ کیوں مرفو کیونکہ فائل ہے کیونکہ فائل اور حاز امیر مجرور محلن مزافل ہے اور یہ کس کو راج ہے رجل کو صفت کو کسے جوڑتے ہیں محصوف سے تو مزاف اور مزافل ہے مل کر یہ فائل ہوئے عالمت کے لئے اور عالمت سیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر یہ رجل کی صفت اور محصوف صفت مل کر یہ مجرور ہوئے باجارہ کے لئے اور جار مجرور مل کر مطالق ہوئے مررتو فیل سے اور فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا تو دیکھو مررتو بی رجل عالمت امہو اب یہ عالمت لفظوں میں صفت ہے رجل کی لیکن معنی کے اندر یہ امہو کی صفت ہے عالمہ وہ اس کی ماں ہے اس شخص کی وہ شخص عالم نہیں ہے اور دیکھو یہ عراب کے اندر رجل کے تابع ہے رجل مجرور تو عالمت بھی مجرور اور نیز تعریف و تنکیر میں رجل نکیرہ تو عالمت بھی نکیرہ ہے جبکہ افراد تصنیہ اور جمع کے اندر ماں قبل کے یہ تابع نہیں ہوگی اور نیز تذکیر و تانیز میں بھی یہ ماں قبل کے تابع نہیں چنانچہ دیکھو رجل مذکر ہے لیکن عالمت مؤنس ہے کیونکہ اس کا فائل آگے مؤنس ہے تو یہ فیل کی طرح ہے فیل کا جب فائل مؤنس آئے تو فیل کو بھی کیا لاتے ہیں مؤنس لاتے ہیں ایک اور مثال کیجئے بھئی رائیتو امرأتن رائیتو امرأتن عالیمن عالیمن ابوہا ابوہا تو لکھ لیا رائیتو امرأتن عالیمن ابوہا ترکیب کیجئے رائیتو فیل با فائل تازمید مرفو محلن فائل امرأتن منصوب لفظن موصوف اور عالیمن منصوب لفظن سیغہ اس میں فائل اس میں فائل اور ابوہا یہ مزاہ مزاہ فیلے مل کر یہ عالیمن کے لیے فائل عالیمن کے لیے فائل اور یہ ہا زمیر کس کو راجے امرأ کیونکہ یہ ربط کے لیے ضروری ہے یہ زمیر تو یہ امرأ کو راجے اس نے ربط دے دیا تو عالیمن سیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ صفت امرأتن کی محصوف صفت مل کر یہ مفہول بھی رائیتو کے لیے رائیتو فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فائل خبری ہوا رائیتو امرأتن عالیمن ابوہا میں نے دیکھا ایک ایسی عورت کو عالیمن ابوہا کہ اس کا باپ عالم ہے اب دیکھو یہ امرأتن محصوف ہے اور عالیمن اس کی صفت ہے تو دونوں کا اعراب ایک جیسا ہونا چاہیے دونوں کا اعراب ایک جیسا ہے اور نیز تعریف و تنکیر میں بھی دونوں کو ایک جیسا ہونا چاہیے اور امرأہ نکیرہ ہے تو عالیمن بھی نکیرہ جبکہ باقی پانچ چیزوں میں یعنی افراد تصنیہ اور جمع میں اور نیز تذکیر و تانیز میں یہ فیل کی طرح ہے تو آگے ابوہا اس کا فائل مذکر تھا تو عالیمن یہ بھی ہم کیا لائے مذکر لائے حالانکہ محصوف تو مؤنس ہے بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے جی اب آئیے اس سارے کو شرع کے ساتھ حل کریں بھئی کہتے ہیں فالاول ایننات بحال الموصوف تو اول جو ہے یعنی صفت بحال الموصوف جو ہے یتبعوہ ای الموصوف وہ تابع ہوتی ہے موصوف کے فی عشرت امور ان دس چیزوں میں یوجد منہا فی کل ترکیب ان اربعت ہر ترکیب کے اندر ان دس میں سے چار چیزیں پائی جاتی ہیں فی الاعراب ایک تو اعراب کے اندر رفعا و نصبا و جرن یعنی کہ رفعا نصب اور جر یہ رفعا و نصبا و جرن یہ منصوب ہیں ان کو مفعول بنا دیں گے یعنی کے لئے یعنی یعنی انا یعنی کا معنی ارادہ کرنا یعنی یعنی کہ مصنف نے ارادہ کیا اعراب سے کس کا رفعا و نصبا ہوا جرن تو یہ مفعول بھی بن جائیں گے یعنی کے لئے و تعریف و تنکیری اور تعریف و تنکیر میں و الافراد و تصنیت و الجمع اور مفرد تصنیہ اور جمع ہونے میں و تذکیری و تانیس اور مذکر اور مونس ہونے میں بھئی صاحب کافیہ نے بتلایا کہ پہلی قسم جو ہے صفت کی اینی صفت بھی حالی ہی وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے دس چیزوں میں ان دس چیزوں میں تذکیر و تانیس کو بھی ذکر کیا لیکن یاد رکھو بعض اوقات صفت بھی حالی ہی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے موصوف کے مطابق نہیں ہوتی تذکیر و تانیس میں جیسے 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 اس میں تفضیل جو مستعمل بامین ہو وہ ہمیشہ مذکر رہتا ہے چاہے آپ اس کو مذکر کی صفت بنایا چاہے مونس کی مثلا میں کہتا ہوں زید عمر سے زیادہ پٹائی کرتا ہے تو میں کہوں گا زیدن ازورابو من عمرین زیدن ازورابو من عمرین زید مذکر ہے تو ازورابو بھی میں مذکر لیا لیکن یہ مین کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے ازورابو من عمرین اور جب اس میں تفضیل مین کے ساتھ استعمال ہو تو اس کو اسی طرح رکھتے ہیں مذکر کے لئے بھی مونس کے لئے بھی مفرد ہی رکھتے ہیں تصنیہ بھی نہیں لاتے اب اگر میں کہنا چاہتا ہوں وہ دو زید جو ہیں عمر سے زیادہ پٹائی کرتے ہیں تو میں کہوں گا اگر میں کہنا چاہتا ہوں وہ سب زید تو بھی ازرب مفرد رہے گا اسی طرح موانس لے آؤ ہند عمر سے زیادہ پٹائی کرتی ہے دیکھو ہند موانس ہے لیکن یہاں زربا موانس میں نہیں لے کر آیا کیونکہ ازرب اس میں تفضیل من کے ساتھ ہے اسی طرح سب کے لئے ازرب من ہی رہے گا بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو اس میں تفضیل مستعمل من جب ہو تو وہ سب کے لئے یقصہ رہتا ہے وہاں تذکیر و تانیس میں مطابقت ضروری نہیں اور اسی طرح افراد تسنیہ اور جمع میں بھی مطابقت ضروری نہیں اسی طرح یاد رکھو کہ بعض سیغے ایسے ہیں کہ وہ مذکر موانس دونوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں جیسے فعول بمانے فاعل کے وہ فعول جو فاعل کے معنی میں ہو وہ مذکر موانس کے لئے یقصہ رہتا ہے جیسے صبور جیسے صبور سواد سے ہے صبور صبر کرنے والا تو یہ صبور جو ہے مذکر موانس دونوں کے لئے یقصہ رہتا ہے کیونکہ یہ صبور بمانے صابر کے ہے صبر کرنے والے کو کیا کہتے ہیں صابر اس میں فاعل ہے توجہ ہے تو وہ فعول جو فاعل کے معنی میں ہو وہ مذکر مونس کے لئے یہ اقصہ رہتا ہے رجل صبور امرأت صبور دیکھو یہاں امرأ مونس ہے لیکن صبور ان اسی طرح مذکر آیا کیونکہ یہ دونوں کے لئے یہ اقصہ استعمال ہوتا ہے تو یہاں اب آپ یہ نہ کہیں تذکیر و تانیز کا فرق ہے نہیں نہیں یہ استعمال ہی دونوں کے لئے ایک اقصہ ہوتا ہے اسی طرح ایک فعیل ہوتا ہے فعیل بمانے مفعول کے فعیل بمانا مفعول کے وہ بھی مذکر مونس کے لئے یہ اقصہ رہتا ہے جیسے جریحن بمانے مجروح کے مجروح مجروح کا کیا معنی زخمی تو جریح کا معنی بھی زخمی تو یہ جریح بمانے مجروح کے ہے یعنی فعیل بمانے مفعول کے ہے اور جو فعیل بمانے مفعول کے ہو وہ مذکر مونس کے لئے یہ اقصہ رہتا ہے جیسے رجل جریحن زخمی آدمی اِمْرَآتٌ جَرِحٌ زخمی عورات تو یہ دونوں کے لئے فعیل اسی طرح رہے گا تو کون سے سیغے ایک اس میں تفضیل جو مستعمل با مین ہو اسی طرح فعول بمانا فاعل اور فعیل بمانا مفعول یہ مذکر مونس کے لئے یقصان رہتے ہیں اور بعض اوقات ایک صفت مونس ہوتی ہے لیکن وہ مذکر کے لئے استعمال ہوتی ہے اسی طرح جیسے علامت علامہ کس کو کہتے ہیں بہت زیادہ علم والا اور اس کے آخر میں گولتا ہے اور تاک اس چیز کی علامت ہے تانیس کی لیکن یہ مذکر کے لئے استعمال ہوتی ہے تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ یہاں تو صفت بحالی ہی ہے اور یہ موصوف کے مطابق نہیں تو ان چند چیزوں کا استثناء ہے باقی ہمیشہ تذکیر و تانیس میں مطابقت ہوگی بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں مگر یہ کہ وہ ایسی صفت ہو وہ صفت بحالی ہی وہ ایسی صفت ہو یستوی فیہ المذکر والمعنس جس کے اندر برابر ہوں مذکر اور معنس جیسے وہ فعول جو فعول کے معنی میں ہوتا ہے یا وہ ایسا فعول ہو جو مفعول کے معنی میں ہو رجل کی صفت بھی جریح ہے اور امرأہ کی صفت بھی جریح ہے بھئی جیسے بھی آپ پڑھ لیں میں نے بتلایا تھا کہ جو الگ الگ مثالیں بیچ میں آتی ہیں ان پر آپ موقع کے مطابق بھی ایراب پڑھ سکتے ہیں اور آپ ان پر ایراب حکائی بھی پڑھ سکتے ہیں موقع کے مطابق اور کوئی پوچھے تو آپ کہیں یہ ایراب حکائی ہے یعنی کہیں سے یہ مثال لے گئی وہاں مرفو تھی تو اس پر ہم نے رفع پڑھ دیا یعنی وہ صفت بھی حالی ہی ایسی مؤنس صفت وہ جو جاری ہوتی ہو مذکر پر بھی جیسے کہ علامہ ہے بھئی والثانی اور دوسری قسم جو ہے یعنی وہ صفت جو موصوف کے متعلق کی حالت کے ساتھ ہوتی ہے یعنی اس کو بیان کرتی ہے یتبعوہو فی الخمسط الاولی وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے پہلی پانچ چیزوں میں بھئی پہلی پانچ چیزیں کون سی کہتے ہیں وہی الرفع والنصب والجر والتعریف والتنکیر یہ پانچ چیزیں وَيُّ جَدُ مِنْحَا فِي كُلِّ ترکیبِ نِسْنَانِ اور ان میں سے دو پائے جاتے ہیں ہر ترکیب کے اندر ان پانچ میں سے دو چیزیں ہر ترکیب میں آئیں گی رفع نصب جر میں سے ایک آئے گا اور تاریف اور تنکیر میں سے ایک آئے گا وَفِي الْبَوَاقِ مِنْ تِلْكَ الْأُمُورِ الْعَشَرَتِي اور ان دس چیزوں میں سے باقی کے جو چیزیں ہیں وَهِيَ اَيْزَنْ خَمْسَتُن اور وہ باقی جو ہیں وہ بھی پانچ ہیں الْإِفْرَادُ وَالْتَسْنِيَةُ وَالْجَمْعُ وَالْتَذْكِرُ وَالْتَانِیسُ یہ پانچ چیزیں جو ہیں ان میں دوسری صفت جو ہے کل فعلی کس کی طرح ہے فعل کی طرح ہے لِشَبَهِهِ بِهِ یہاں لِشِبْهِهِ نہ پڑنا لِشَبَهِهِ میں پہلے بھی کئی دفعہ بتلا چکا ہوں ایک ہے شِبْهُن ایک ہے شَبْهُن شِبْهُن کا معنی مِسْلُن مِسْل بھئی اور شَبْهُن کا معنی ہے مشابہت تو جہاں مشابہت کا معنی بن رہا ہو وہاں شبْهُن پڑھیں اور جہاں مِسْل کا معنی صحیح بنتا وہاں شبْهُن پڑھیں تو یہاں شبْهُن ہم پڑھیں گے کہ یہ فعل کی طرح ہے لِشَبَهِهِ بِهِ اس وجہ سے کہ اس کی مشابہت ہے فعل کے ساتھ اس صفت بحال متعلق ہی کی مشابہت ہے فعل کے ساتھ یعنی يُنظرُ الٰ فاعِلِهِ یعنی اس صفت بحال متعلق ہی کہ فاعل کی طرف دیکھا جائے گا فَإِن کَانَ مُفْرَدًا او مُسَنًا او مجموعا تو وہ فائل اگر مفرد ہوا یا تسنیہ ہوا یا جمع ہوا تو اُفْرِدَ كَمَا يُفْرَدُ الْفِعْلُ تو اس صفت بحال متعلق ہی کو مفرد لائیں گے كَمَا يُفْرَدُ الْفِعْلُ جیسے فعل کو مفرد لاتے ہیں فعل کا فائل جب اس میں ظاہر ہو تو چاہے وہ مفرد ہو تسنیہ ہو جمع ہو فعل کو ہمیشہ کیا لاتے ہیں مفرد زَرَبَ زَيْدُن زَرَبَ زَيْدَانِ زَرَبَ زَيْدُون تو جیسے فعل کو مفرد لاتے ہیں تو یہ صفت بحال متعلق ہی کو بھی مفرد لائیں گے جب فائل چاہے مفرد ہو تسنیہ ہو یا جمع ہو وَإِنْ كَانَ مُذَكَّرًا اَوْ مُؤَنَّسًا حَقِيقِيًا بِلَا فَصْلٍ اور اگر اس کا فائل جو ہے مذکر ہو یا ایسا مُؤَنَّسِ حَقِيقِي ہو بِلَا فَصْلٍ جو بغیر فصل کے ہو تَابَقَهُ وُجُوبًا تو یہ صفت بحال متعلق ہی اس فائل کے مطابق ہوگی وجوبًا اگر فائل مذکر ہوا اس صفت بحال متعلق ہی اس کے مطابق یعنی مذکر لائیں گے عَالِمُنْ أَبُوهَ عَالِمُنْ أَبُوهَ اور اگر فائل مُؤَنَّس ہو اور بغیر فصل کے ہو تو صفت کو بھی مُؤَنَّس لائیں گے عَالِمَتُنْ أَمُوهَ بات سمجھ میں آگئی اور بغیر فصل کے ہو کیونکہ مُؤَنَّسِ حَقِيقِي اور فیل کے درمیان فصل آجائے تو پھر فیل کو مذکر لانا بھی جائز اور مُؤَنَّس لانا بھی جائز زَارَبَلْ يَوْمَ هِنْدُن اور زَارَبَتِ الْيَوْمَ هِنْدُن دونوں طرح آپ کہہ سکتے ہیں تو اسی لئے کہا وَإِنْكَانَ مُذَكَّرًا اگر فاعل مذکر ہو او مُؤَنَّسًا حقیقیًا بلا فصلین یا ایسا مُؤَنَّسِ حقیقی ہو جو بغیر فصل کے ہو تابقہو وجوبن تو یہ دوسری صفت اس فعل کے مطابق ہوگی وجوبن کَمَا يُطَابِقُ الْفِعْلُ فَاعِلَهُ جیسے فیل اپنے فاعل کے مطابق ہوتا ہے فِي تَذْكِيرِ وَالْتَانِسِ تذکیر اور تانیس میں وَإِنْكَانَ فَاعِلُهُ مُؤَنَّسًا غیر حقیقیًا اور اگر اس صفت بحال متعلق ہی کا فاعل جو ہے وہ مُؤَنَّسِ غیر حقیقی ہو او حقیقیًا مفصولا یا ایسا مُؤَنَّسِ حقیقی ہو جو مفصول ہو درمیان میں فصل لائے گیا ہو تو يُذَكَّرُ او يُؤَنَّسُ جوازا تو اس وصف کو مُذکر یا مُؤَنَّسِ لائیں گے جوازا یعنی مُذکر بھی لائے سکتے ہیں اور مُؤَنَّس بھی لائے سکتے ہیں جیسے جیسے فیل میں تھا فاعل مُؤَنَّسِ حقیقی ہے لیکن فصل آگیا زَرَبَلْ يَوْمَ هِنْدُن اور زَرَبَتِ الْيَوْمَ هِنْدُن اور یا مُؤَنَّسِ غیر حقیقی ہے پھر چاہ فصل نہ بھی ہو طَلَعَ الشَّمْسُ اور طَلَعَتِ الشَّمْسُ جی تو یہ معنی ہے يُؤَنَّسُ جوازا تو اس صفت کو مُذکر یا مُؤَنَّس لائیں گے جواز کے طریقے پر تَقُولُ آپ کہتے ہیں جی پڑھی آگے مَرَرْتُو جی مَرَرْتُو بِرَجُلِن قَاعِدٍ غُلَامُهُ دیکھو رجلین مجرور ہے تو قَاعِدٍ بھی مجرور اور رجلین نکِرہ ہے تو قَاعِدٍ بھی نکِرہ تو دو چیزوں میں مطابقت اور باقی دو چیزیں تذکیر و تانیس اور افراد تصنیہ اور جمع وہ اپنے فائل کی طرف دیکھ کر ہوگا اور غُلَامُهُ مُذکر ہے تو قَاعِدٌ بھی کیا لائے مُذکر اور غُلَامُهُ اس میں ظاہر ہے اور فائل جب اس میں ظاہر ہو تو صفت کو فعل کو ہمیشہ کیا لاتے ہیں مفرد تو اس لئے قَاعِدٌ بھی مفرد ہے جتنی مثالیں آئیں گے آپ دیکھیں گے سب کے اندر صفت بحالِ متعلقی ہی یہ مفرد رہے گی صفت بحالِ متعلقی ہی مفرد رہے گی چاہے موصوف مفرد ہو تصنیہ اور جمع ہو اس کو نہیں دیکھنا کیوں مفرد رہے گی صفت بحالِ متعلقی ہی کیونکہ اس کا فائل آگے اس میں ظاہر آ رہا ہے اور جب فعل کا فائل آگے اس میں ظاہر آئے تو فعل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں مفرد رکھتے ہیں تو لہذا صفت بحالِ متعلقی ہی بھی ہمیشہ مفرد رہے گی تو کہتے ہیں مرر تو بی رجل قاعد غلاموہو میں گزرا ایک ایسے آدمی پر قاعد غلاموہو کہ اس کا غلام بیٹھا ہوا تھا مثلہ جیسے کہ یقعود غلاموہو جیسے غلاموہو فائل تھا تو اس کے لئے یقعود فعل لاتے ہیں مذکر لاتے ہیں تو ہم بھی قاعدون کیا لائے مذکر لائے وَبِرَجُلَيْنِ جی آگے پڑھئے بِرَجُلَيْنِ آگے قاعدن شاباش اے مرر تو یہاں بھی مرر تو نکالیں مرر تو بِرَجُلَيْنِ قاعدن غلاموہوما جی رجلینی موصوف ہے اور قاعدن اس کے صفت صفت تو رجلینی نکیرا تو قاعدن بھی کیا نکیرا اور رجلینی مجرور تو قاعدن بھی مجرور تو دو چیزوں کے اندر کونسی دو چیزوں میں مطابقت ہوگی تعریف و تنکیر میں اور اعراب میں تعریف و تنکیر یہ بار بار دوہرائیں بھئی آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں تعریف و تنکیر اور اور اعراب میں اور وہ دونوں یہاں ہیں اور باقی فیل کی طرح ہے تو آگے غلاماہوما ان دونوں کے دو غلام غلاماہوما اصل میں کیا تھا غلامانی نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ان دونوں کے دو غلام تو دیکھو فاعل تصنیہ ہے لیکن اس میں ظاہر ہے اور جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فیل کو کیا رکھتے ہیں مفرد تو لہذا یہاں پر بھی قاعد کو کیا رکھا مفرد رکھا حالانکہ اگرچہ اس چاہے موصوف رجلینی تصنیہ ہے تو مررتو بھی رجلینی قاعدن غلاماہوما میں گزرا دو ایسے آدمیوں پر کے بیٹھے ہوئے تھے ان دونوں کے دو غلام تو کہتے ہیں جیسے فیل کو دیکھو فیل کو غلاماہوما اس میں ظاہر ہے تو یقعدو فیل کو مفرد مذکر لائے تو وہاں بھی ہم قاعدن غلاماہوما قاعدن کو کیا لائے مفرد مذکر لائے توجہ ہے ہر مثال کے ساتھ وہ فیل کو بھی ذکر کرتے جائیں گے جس طرح کا آپ دیکھیں گے فیل ہوتا ہے اسی قسم کا وہ صفت کا سیغہ بھی ہوگا توجہ ہے تو فیل کیا ہے یقعدو غلاماہوما فیل مفرد بھی ہے مذکر بھی ہے کیونکہ فائل اس میں ظاہر ہے اور مذکر ہے تو قاعدن غلاماہوما تو قاعد صفت کا سیغہ بھی مفرد بھی اور مذکر بھی ہے آگے دیکھئے وَبِرِجَالٍ قَاعِدٍ غِلْمَانُهُمْ اَيْمَرَرْتُ بِرِجَالٍ قَاعِدٍ غِلْمَانُهُمْ دیکھو رجالن موصوف ہے جمع ہے لیکن قاعدن مفرد ہے کیونکہ غِلْمَانُهُمْ آگے فائل اس میں ظاہر آ رہا ہے اور جب فائل اس میں ظاہر ہو فیل کو کیا رکھتے ہیں مفرد تو اس لئے صفت کے سیغے کو بھی کیا رکھا مفرد رکھا مِسْلُمْ جیسے کہ یقعُدُ غِلْمَانُهُمْ یہ غلمان جمع ہے غلام کی لیکن اس میں ظاہر ہے اور اس میں ظاہر فائل ہو تو فیل کو کیا رکھتے ہیں مفرد تو یقعد غلمانہو دیکھو فیل مفرد مذکر ہے تو لہذا قاعد غلمانہم صفت کو بھی اسی طرح رکھا تو مررت بی رجال قاعد غلمانہم میں گزرا ایسے آدمیوں پر کہ ان کے غلام بیٹھے ہوئے تھے ومررت بی مرآت قائم ابوہا دیکھو امرآت موصوف ہے اور آگے قائم اس کی صفت ہے صفت ہے اور یہ کتنی چیزوں میں اس کے تابع ہوگی تعریف و تنکیر میں اور اعراب میں تو امرآت نکرہ تو قائم بھی نکرہ اور امرآت مجرور تو قائم بھی مجرور باقی چیزوں میں یہ فیل کی طرح ہے اور اس کا فاعل آگے ابوہا مذکر ہے تو قائم بھی کیا لائے مذکر لائے اگرچہ اس کا موصوف مؤنس ہے مررت بی مرآت قائم ابوہا میں گزرا ایک ایسی عورت پر کہ اس کا باپ کھڑا تھا مثل یقوم ابوہا جیسے کہ یقوم ابوہا ابوہا جب فاعل ہو تو فیل کو مفرد مذکر لاتے ہیں پیچھے بھی ابوہا فاعل تھا تو قائم ان کو مفرد مذکر لائے و بی رجل قائمت جاریتوہو اب دیکھو رجل موصوف ہے اور قائمت اس کی صفت ہے اور رجل مذکر ہے لیکن قائمت مؤنس لائے کیوں؟ کیونکہ قائمت کا فاعل جاریتوہو وہ آگے وہ مؤنس ہے مؤنس حقیقی ہے اور فاعل جب مؤنس حقیقی ہو تو فیل کو کیا لاتے ہیں؟ مؤنس تو لہذا اس لئے یہاں صفت کو بھی قائمت ان کو بھی کیا لائے؟ مؤنس بی رجل قائمت جاریتوہو سب کے ساتھ مرر تو جوڑتے جائیں بھئی ایک دفعہ صاحب جامی نے ذکر کر دیا وہ بار بار ذکر نہیں کر رہے تو کہتے ہیں مرر تو بی رجل قائمت جاریتوہو میں گزرا ایک ایسے آدمی پر کہ اس کی باندی کھڑی تھی مثل تقوم جاریتوہو جیسے کہ تقوم جاریتوہو فیل کے لئے فائل بنائے تو فیل کو مؤنس لاتے ہیں اور مفرد لاتے ہیں تو اسی طرح قائمت ان صفت کو بھی کیا لائے؟ مفرد اور مؤنس لائے بھئی معمور کا معنی آباد ہونا میں ایک ایسے آدمی پر گزرا معمور داروہو دیکھو معمور کونسا سیغہ ہے؟ اس میں مفعول اور اس میں مفعول کے لئے کیا چاہیے؟ نائب الفائل تو آگے یہ جو داروہو آ رہا ہے یہ مضاف اور مضافلیں مل کر یہ نائب فائل بنے گا معمور کے لئے اور دار یاد رکھو عربی میں مؤنس سمائی ہے تو یہ مؤنس حقیقی ہے یا غیر حقیقی؟ غیر حقیقی ہے کیا ہے؟ مؤنس حقیقی تو اسے کہتے ہیں جس کے مقابلے میں مذکر حیوان ہو تو یہ غیر حقیقی ہے اور جب فائل مؤنس غیر حقیقی ہو تو فیلہ مذکر بھی لاسکتے ہیں مؤنس بھی تو اسی طرح صفت بھی مذکر بھی اور مؤنس بھی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں مررت بی رجلن معمور داروہو دیکھو معمور مذکر لے آئے یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں مررت بی رجلن معمورتین داروہو میں ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرا کہ اس کا گھر آباد تھا یعنی گھر میں رونق تھی بی بی بچے تھے آگے مِسْ لَيُعْمَرُوا اَوْ تُعْمَرُوا داروہو یعْمَرُوا اَوْ تُعْمَرُوا داروہو یاد رکھو آباد مکان کے لیے عامیرون بھی کہتے ہیں اس میں فائل بھی استعمال کرتے ہیں اور اس میں مفعول بھی کسی شخص کا گھر آباد ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں داروہو عامیرتن یا آپ کہہ سکتے ہیں داروہو معمورتن دونوں طرح استعمال ہوتا ہے توجہ ہے لہذا یہاں یعمرو آیا تو آپ یعمورو داروہو او تعمورو داروہو باب نصرہ سے آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن چونکہ پیچھے معمور اس میں مفعول ذکر کیا تھا اور اس میں مفعول کس سے بنتا ہے فیلے مجھول سے تو اس کی مناسبت سے ہم بھی یہاں فیلے مجھول پڑھ لیتے ہیں مِسْلَ يُعْمَرُ اَوْ تُعْمَرُ داروہو تو دیکھو دار جب نائب الفائل بنے تو فیل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنس بھی اسی لئے وہاں صفت بھی اس کے مطابق مذکر مؤنس لا سکتے ہیں وَبِرَجُلٍ قَائِمٍ اَوْ قَائِمَتٍ فِدَّارِ جَارِيَتُهُ اب دیکھو رجل موصوف ہے اور قائمین اس کے صفت لیکن آگے اس کا فاعل جاریت ہوا آرہا ہے کیا آرہا ہے اور درمیان میں فیدار کا فصل آگیا اور جاریہ یہ مؤنس حقیقی ہے لیکن مؤنس حقیقی جب مفصول ہو جائے فیل سے تو فیل کو مذکر لانا بھی جائز مؤنس لانا بھی جائز زَرَبَلْ يَوْمَ هِنْدُن اور زَرَبَتِلْ يَوْمَ هِنْدُن تو صفت میں بھی اسی طرح ہوگا قائمون بھی لاسکتے ہیں اور قائمتن بھی تو وَبِرَجُلِن قَائِمِن اَوْ قَائِمَةٍ فِي الدَّارِ جَارِيَتُهُ ترکیب سمجھ میں آرہی ہے مثل جیسے کہ يَقُومُ وَا تَقُومُ فِي الدَّارِ جَارِيَتُهُ دیکھو جاریتُهُ فصل آیا تو يَقُومُ وَا تَقُومُ مُذَكَر مُنس دونوں فیل آسکتے ہیں بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے فَإِن قُلْتَ اِذَا نَظَرْتَ حَقًا نَظَرِ وَجَدْتَ الْأَوَّلَ وَهُوَ الْوَصُّ بِحَالِ الْمُوصُوفِ اَعْزًا فِي الْخَمْسَةِ الْبَوَاقِ یہاں سے ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کریں گے ادھر دیکھئے اعتراض یہ موطری سے اعتراض کرتا ہے صاحبِ کافیہ اور صاحبِ جامی پر کہ کوئی اگر یہ اعتراض کرے کہ اے صاحبِ کافیہ اے صاحبِ جامی آپ نے ہمیں کیا کہا کہ صفتِ ثانی جو ہے یعنی صفت بخالِ متعلقی ہی جو ہے وہ باقی پانچ چیزوں میں فیل کی طرح ہوتی ہے باقی پانچ چیزوں میں فیل کی طرح ہوتی ہے یعنی افراد تسنیہ اور جمع میں اور تذکیر و تانیس میں تو یہ باقی پانچ چیزوں میں صفتِ ثانی جو ہے وہ فیل کی طرح ہوتی ہے کہتے ہیں بھئی اگر آپ گہری نظر سے انصاف کی نظر سے اور غور سے دیکھیں تو پہلی صفت بھی اسی طرح ہے صفت بھی خالی ہی بھی کیا ہے وہ بھی فیل کی طرح ہے وہ بھی ان پانچ چیزوں میں کس چیز کی طرح ہے فیل کی طرح ہے تو پھر آپ نے کیسے صرف صفت بھی حال متعلق ہی کو خاص کر دیا اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ باقی پانچ چیزوں میں فیل کی طرح ہے بھئی یہ بات تو پہلی صفت کے اندر بھی ہے صفت بھی خالی ہی میں بھی ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے جیسے دیکھو کس طرح دیکھو فیل میں دیکھو یا ذریبو ایک کے لئے کیا کہتے ہیں یا ذریبو دو کے لئے کیا کہتے ہیں یا ذریبانی تو تصنیہ کے لئے علف لے آتے ہیں فیل میں جمع کے لئے کیا کہتے ہیں یا ذریبونا جمع مذکر کے لئے واؤ لے آتے ہیں اور جمع مونس کے لئے یا ذریبنا نون لے آتے ہیں اور مونس کے لئے معنیس کا سیغہ لے آتے ہیں تَذْرِبُ تو یہی چیزیں تو صفت بحالی ہی میں بھی ہیں مثلا رجلن زاربن رجلانی زاربانی تصنیہ کے لئے علف آگیا رجالن زاربون جمع کے لئے وہ آگیا نِسْوَتُن زارباتن تو جیسے وہاں جمع معنیس کے لئے نون آتا تھا یہاں جمع معنیس کے لئے تَا آگئے زاربات والی اور جیسے وہاں معنیس کے لئے فعل معنیس آتا تھا تَذْرِبُ فعل معنیس آتا تھا معنیس کے لئے تو یہاں بھی امرأتن زارباتن صفت بھی معنیس لاتے ہیں تو یہ بھی کس کی طرح ہے صفت بحالی ہی بھی ان پانچ چیزوں میں کس کی طرح ہے فعل کی طرح ہے تو پھر آپ نے خاص طور پر صفت بحالی متعلق ہی کے بارے میں کیوں کہا کہ وہ فعل کی طرح ہے اعتراض سمجھ میں آیا دیکھئے پہلے اعتراض دیکھ لیں کتاب پر دیکھئے فَإِنْ قُلْتَا اگر آپ یہ کہیں یعنی اگر آپ یہ اعتراض کریں اِذَا نَظَرْتَ حَقًا نَظَرِ کہ اگر آپ حق نظر ڈالیں یعنی انصاف کی نظر سے دیکھیں یعنی انصاف کے ساتھ غور و فکر کریں اِذَا نَظَرْتَ حَقًا نَظَرِ کہ اگر آپ انصاف کی نظر سے دیکھیں تو تو آپ پائیں گے کہ وہ جو پہلا ہے یعنی وصف بحال الموصوف وہ باقی پانچ چیزوں میں کل فعلی کس کی طرح ہے فعل کی طرح ہے آپ کی کتابوں میں بھی کز زمیر ہے کاف جار رہا ہے یاد رکھو یہ کاف یہاں نہیں ہونا چاہیے یا تو یہ کتابت کی غلطی ہے جامی کے بعض نسخوں کے اندر یہ کاف موجود نہیں اور اس کو موجود نہیں ہونا چاہیے ورنہ بات صحیح نہیں بنتی جبکہ بعض بین السطور میں بعض کتابوں میں بعض علماء نے لکھا کہ یہ کاف جار رہا زائدہ ہے یہ کاف جار رہا زائدہ ہے لیکن یہ کاف جار رہا زائدہ کا محل نہیں لگ رہا تو بہرحال اس کو یا زائدہ بنانا پڑے گا یا یہ کہنا پڑے گا یہ کتابت کی غلطی ہے کیونکہ اس کے ساتھ بات درست نہیں بنتی کہتے ہیں لئن نفاعلہ ذرا کاف کو ہٹا دیں لئن نفاعلہ الزمیر المستقن نفیہ اس لئے کیونکہ کیونکہ یہ صفت کا جو فاعل ہوتا ہے صفت بحالہی کا جو فاعل ہوتا ہے الزمیر المستقن نفیہ وہ اس کے اندر وہ چھوپی ہوئی زمیر ہوتی ہے مستقن چھوپی ہوئی یہ نون مشدد ہے کنن اس کا مادہ ہے مقنون قرآن میں بھی آتا ہے چھوپی ہوئی چھپائی ہوئی الزمیر المستقن نفیہ وہ زمین جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے اور لوٹ رہی ہوتی ہے اب اس کے موصوف کی طرف صفت بخالیہی کے اندر ہمیشہ زمین چھپی ہوئی ہوتی ہے اور وہ کس کی طرف لوٹتی ہے اپنے موصوف کی طرف تو صفت بخالیہی جانی رجلن زاربن جانی رجلان زاربانی جانی رجالن زاربون توجہ ہے یاد رکھو فیل کے اندر جو علف اور واؤ آتے ہیں یہ زمیریں ہیں زاربہ زاربہ یہ علف کیا ہے زمیر ہے تصنیہ کی زاربو یہ واؤ کیا ہے زمیر ہے جمع کی توجہ ہے تو فیل کے اندر جو علف اور واؤ آتے ہیں وہ زمیریں ہیں لیکن صفت کے سیغوں میں یہ جو علف اور واؤ آتے ہیں یاد رکھنا یہ زمیریں نہیں ہیں یہ صرف تصنیہ اور جمع کی علامتیں ہیں زاربانی فاعل کیا اب آپ یہ نہ کہیں یہ علف فاعل ہے یہ علف فائل نہیں ہے فائل جو ہے وہ ضمیر ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے یہ علف صرف تصنیہ کی علامت ہے تو اب جو ہے اسی طرح زاربون اس کے اندر فائل کی ضمیر ہم ضمیر ہے یہ وہ ضمیر نہیں ہے بھئی دلیل کیا ہے یہ ضمیر نہیں ہے دلیل میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ یہ حالت نسبی جری میں بدل جاتی ہے زاربون زاربانی اور زاربون ان دونوں کو حالت نسبی جری میں لے جائیں زاربانی زاربین اور زاربون زاربین تو دیکھو وہ علف کس سے بدل گیا یہاں سے اسی طرح وہ واؤ بھی کس سے بدل گیا یہاں سے معلوم ہو یہ ضمیریں نہیں اگر ضمیریں ہوتی تو یہ نہ بدلتی ان کا بدلنا بتا رہا ہے یہ صرف تصنیہ اور جمع کی علامتیں ہیں ضمیر نہیں ضمیر ان کے اندر چھپی ہوئی ہے تو ضمیر صفت کے سیغے میں ہمیشہ چھپی ہوتی ہے وہ علف اور واؤ ضمیریں نہیں ہوتی تو یہ ایک دلیل ہے اگر یہ ضمیر ہوتی تو یہ حالت نسبی جری میں یہ علف اور واؤ یا سے نہ بدلتے دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ ضمیریں نہیں ہیں کہ یہ صرف مشتق میں نہیں آتے علف اور واؤ غیر مشتق میں بھی آتے ہیں رجلن رجلانی یہ علف آ گیا یا نہیں حالانکہ رجل وہ تو مشتقی نہیں اس کے لئے تو کسی فائل کی ضرورت ہی نہیں ہے اسی طرح زیدن الزیدانی الزیدونہ زید بھی مشتق نہیں ہے اس میں بھی علف اور واؤ آتا ہے تو اس علف اور واؤ کا یا سے بدلنا اور نیز ان کا غیر مشتق میں بھی آنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ضمیریں نہیں ہیں بھئی اب مجھے بتائیے رجلن زاربن رجلانی زاربانی رجالن زاربونہ رجلن زاربن زاربن کے اندر کونسی ضمیر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے مستقین ہے رجلانی زاربانی زاربانی میں ہما ضمیر چھپی ہوئی ہے رجالن زاربونہ زاربونہ کے اندر ہم ضمیر چھپی ہوئی ہے تو ضمیر اس صفت کے سیغے میں ہمیشہ چھپی ہوتی ہے کبھی بھی ظاہر نہیں لہذا اگر کہا جائے لِأَنَّ فَاعِلَهُ كَزْزَمِيرِ الْمُسْتَقِنِّي جیسے کہ ضمیرِ مُسْتَقِنِ جیسے کہ تو اس کا تو مانا ہو جائے گا کبھی ضمیرِ مُسْتَقِن نہیں بھی ہوتی حالانکہ ہمیشہ ضمیرِ مُسْتَقِن فَاعِل ہوتی ہے تو لہذا یہ کاف کیا ہے زائد ہے یا یہ کتابت کی غلطی ہے جیسے کہ ضمیرِ مُسْتَقِن ہوتی ہے جیسے کہ لفظ نہیں ہونا چاہیے صفت کے سیغے میں ہمیشہ ضمیرِ مُسْتَقِن ہی فاعل ہوگی ضمیرِ بارز فاعل نہیں ہو سکتی تو اس لئے میں نے کہا یہ کاف کتابت کی غلطی ہے یا زائد ہے کہتے ہیں لَأَنَّ فَاعِلَهُ الزَّمِيرُ الْمُسْتَقِنُ فِيهِ الرَّاجعُ الْمَوْصُوفِهِ اس لئے کیونکہ یہ صفت بحالہی کا جو فاعل ہے وہ ضمیر جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے اور لوٹ رہی ہوتی ہے اس کے موصوف کی طرف وَالْفِعْلُ اِذَا اُسْنِدَ اِلَى الزَّمِيرِ اور فیل جب اس کا اثنات کیا جائے زمیر کی طرف يَلْحَقُهُ الْأَلِفُ فِي تَسْنِعَةِ تو فیل کے ساتھ الْأَلِفُ مِل جاتا ہے تَسْنِعَةِ مِن وَالْوَاوُ فِي جَمْعِ الْمُذَكَّرِ الْعَاقِلِ اور فیل کے ساتھ وَو مِل جاتا ہے جمع مذکر عاقل کے اندر وَالْنُونُ فِي جَمْعِ الْمُؤَنَّسِ اور فیل کے ساتھ نون مل جاتا ہے جمع مُؤنس میں وَيُؤَنَّسُ فِي الْوَاحِدِ الْمُؤَنَّسِ اور فیل کو مُؤنس لاتے ہیں واحد مُؤنس میں وَلِدَالِكَ قُلْتَ اسی وجہ سے آپ کہتے ہیں مَرَرْتُ بِرَجُلِنْ زَارِبِين وَبِرَجُلَيْنِ زَارِبَيْنِ دیکھو رَجُلَيْنِ زَارِبَيْنِ وہی علف کس سے بدل گیا یا سے تو دیکھو علف جوڑ دیا تصنیہ میں وَبِرِجَالِن زَارِبِين یہ زاربونہ تھا حالت نصبی جری میں کیا ہے یا تو دیکھو صفت کے سیغوں میں بھی علف اور جوڑ رہے ہیں وَبِمْرَأَتِن زَارِبَتِن اور جیسے عمراتون زاربہ دیکھو مُؤنس کے لئے فیل مُؤنس لاتے ہیں تو یہاں عمراء کے لئے زارب صفت کیا لائے زاربہ صفت مُؤنس لائے وَبِمْرَأَتَنِ زَارِبَتَنِ اور یہاں پر بھی دیکھو تصنیہ کے لئے زاربہ اصل میں کیا تھا زاربہ تانی علف تھا پھر یہ حالت جری میں یہ یا سے بدل گیا وَبِنِّسْوَتِن زَارِبَاتِن اور جمع مُؤنس میں نون لاتے ہیں تو یہاں صفت کے سیغے میں جمع مُؤنس کے لئے یہ لمبی تا لے آتے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو معلومت صفت کے سیغے کس کی طرح ہیں فیل کی طرح تو چاہے صفت بھی حالی ہی ہو چاہے صفت بھی حالی متعلقی ہی ہو دونوں فیل کی طرح ہیں تو پھر آپ نے صرف صفت بھی حالی متعلقی ہی کے بارے میں کیوں کہا کہ وَفِالْبَوَاقِ كَالْفِعْلِ تو کہتے ہیں كَمَا تَقُولُ فِالْفِعْلِ جیسے کہ آپ فیل میں کہتے ہیں تو اس کے اندر دیکھو جب ضمیر کی طرح فیل کا اصنات کیا جائے تو دیکھو تسنیہ کے لئے یذریبانی ألف لے آتے ہیں جمعہ کے لئے یذریبونہ وَو لے آتے ہیں تذریب مونس کے لئے لے آتے ہیں تذریبانی تسنیہ کے لئے علف لے آتے ہیں اور یذریبنا جمع مونس کے لئے نون لے آتے ہیں فَلِمَا خَصَص تَصَانِعَ بِحَادَ الْحُکْمِ تو آپ نے دوسری صفت کو اس حکم کے ساتھ خاص کیوں کیا یہ تو پہلے میں بھی اسی طرح ہے تو اب جواب دیں گے صاحب جامعی جواب دیں گے کہ بھئی ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے دونوں صفتیں فیل کی طرح ہیں لیکن یہاں پر یہ بیان کرنا مقصد ہے کہ یہ دونوں صفتیں کتنی چیزوں میں اپنے مطبوع کے اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہیں تو پہلی صفت دس کی دس چیزوں میں تابع ہوتی ہے اور دوسری صفت پانچ چیزوں میں تابع ہوتی ہے اور دونوں قسمیں پانچ چیزوں میں فیل کی طرح ہیں پانچ چیزوں میں لیکن جو پہلی قسم ہے وہ فیل کی طرح ہونے کے باوجود صفت کے تابع رہتی ہے صفت کے صفت مذکر ہو تو وہ مذکر رہتی ہے صفت تصنیہ ہو تو وہ تصنیہ صفت جمع ہو تو وہ جمع رہتی ہے جیسے مثالیں گزری ابھی گزری مرر تو بی رجلین زاربین و بی رجلین زاربین آپ دیکھتے جاؤ یہ صفتیں کس کی طرح ہیں فیل کی طرح ہیں لیکن فیل کی طرح ہونے کے باوجود یہ پھر بھی تابع ہونے سے نہیں نکلیں مررت بی رجلن زاربین رجلن مفرد مذکر تھا تو زاربین مفرد مذکر آیا بی رجلین زاربین یہ تصنیہ مذکر ہے تو زاربین بھی کیا لے آئے تصنیہ مذکر بی رجالن زاربین رجالن جمع مذکر ہے تو زاربین بھی جمع مذکر و بی امرأتن زاربتن امرہ واحد مونس ہے تو زاربتن بھی واحد مونس ہے و بی امرأتن زاربتن امرأتن تصنیہ مونس ہے تو زاریباتین لی تصنیہ مونس ہے اور وَبِنِسْوَةٍ زاریباتین نسوہ جمع مونس ہے تو زاریبات بھی کیا ہے جمع مونس تو دیکھو یہ جو صفتیں ہیں یہ صفت بھی خالی ہی یہ پانچ چیزوں میں یہ بھی فیل کی طرح ہے لیکن فیل کی طرح ہونے کے باوجود یہ اپنے موصوف کے تابع ہی رہتی ہے کس کے تابع کیا موصوف کے تابع ہونے سے وہ نکل گئی ہے فیل کی طرح لیکن دیکھو پھر بھی موصوف کی طرح ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے جبکہ دوسری قسم جو ہے وہ پانچ چیزوں میں وہ بھی فیل کی طرح لیکن وہ فیل کی طرح ہونے کی وجہ سے تابع ہونے سے نکل جاتی ہے وہ تابع نہیں رہتی اور پہلی قسم تابع ہی رہتی ہے ہر حال کے اندر لہذا اس لیے اس کو خاص طور پر ذکر کیا اس میں بتا دیا تھا کہ پانچ چیزوں میں مطبوع کے تابع ہے تو باقی پانچ میں یہ کس کے تابع ہے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا اس لیے اس کو خاص طور پر بیان کیے یہ کس کی طرح ہے فیل کی طرح ہے یعنی اپنے موصوف کے تابع اب یہ نہیں رہے گی فیل جیسی رہے گی جبکہ پہلی قسم وہ بھی فیل کی طرح ہے لیکن فیل کی طرح ہونے کے باوجود وہ تابع ہونے سے نہیں نکلتی وہ پھر بھی تابع ہی رہتی ہے بات سمجھ میں آ گئی قلنا تو ہم کہتے ہیں المقصود الاصلی فی حاد المقامی کہ اصلی مقصود جو ہے اس مقام پر بیان نسبت الوصفین الی الموصوفی وہ موصوف کی طرف ان دو وصفوں کی نسبت کو بیان کرنا ہے بالتبعیت وعدمیہا تابع اور عدم تابع ہونے میں وَلَمَّا كَانَ الْوصفُ الْاوَّلُ يَتْبَعُهُ فِي الْأُمُورِ الْعَشَرَتِ اور جب پہلا وصف جو ہے وہ اپنے موصوف کے تابع ہوتا ہے اور فعل کے ساتھ اس کی مشابہت یہ اس پہلی صفت کو نکالتی نہیں ہے فِي الْخَمْسَةِ الْبَوَاقِ عَنْ هَذِهِ تَبْعِيَتِ باقی پانچ چیزوں میں بھی اس تابع ہونے سے پہلی قسم فعل کے مشابہ ہے لیکن پھر بھی وہ تابع ہونے سے نکلتی نہیں وہ یوں ہی معلوم ہوتا ہے تابع ہی ہے تو وَلَمَّا كَانَ الْوصفُ الْاوَّلُ اور جب پہلا وصف جو ہے يَتْبَعُهُ فِي الْأُمُورِ الْعَشَرَتِ وہ دس چیزوں میں تابع ہے اپنے موصوف کے وَكَانَ لَا تُخْرِجُهُ مُشَابَهَتُهُ لِلْفِعْلِ اور اس کی جو مشابہت ہے فعل کے ساتھ یہ اس کو نکالتی نہیں ہے فِي الْخَمْسَةِ الْبَوَاقِ باقی پانچ چیزوں کے اندر بھی انہادی ہی تبعیتی اس تابع ہونے سے لِمَا عَرَفْتَا اس وجہ سے جو آپ نے جان لیا جو اوپر ہم نے مثالیں ذکر کر دی رجلن زاربن رجلین زاربین وغیرہ اکتفا فیہی بِالحُکْمِ عَلَيْهِ بِالتَّبْعِيَتِ اس لیے وہاں پر پہلی قسم میں مصنف نے اکتفا کیا ان پر تابع ہونے کے حکم کے ساتھ وہاں صرف اتنا کہہ دیا یہ مطبوع کے مطبوع کے موصوف کے دس چیزوں میں تابع ہے اب فعل کی طرح ہے لیکن پھر بھی تابع ہی رہتی ہے بخلاف الوصف ثانی بخلاف وصف ثانی کے فَإِنَّهُ لَمَّا حَكَمَ عَلَيْهِ بِالتَّبْعِيَّةِ فِي الْخَمْسَةِ الْأُوَلِ کیونکہ جب اس کے اندر حکم لگا دیا تابع ہونے کا پہلی پانچ قسموں میں لَمْ يَكْتَفِ فِيهِ بِالحُکْمِ بِعَدَمِ تَّبْعِيَّةِ تو باقی پانچ کے اندر تابع نہ ہونے کے حکم پر اکتفا نہیں کیا بھئی جب دوسری قسم میں کیا بتایا یہ پہلی پانچ چیزوں میں تابع اس سے کیا پتا چلا باقی پانچ میں تابع نہیں اور تفصیل کا تو پتا نہیں چلا لیکن اتنا تو بدا چل گیا کہ باقی چیزوں میں وہ موصوف کے تابع نہیں لیکن پوری بات کا علم نہیں ہوا کہ جب وہ موصوف کے تابع نہیں ہیں تو پھر کس طرح ہوں گی تو لہذا اس لئے ان میں خاص طور پر بتایا باقی پانچ میں وہ فیل کی طرح ہیں بات سمجھ میں آئی کہ دوسری قسم میں کیا بتایا تھا کہ پہلے پانچ میں یہ تابع ہے باقی میں تابع نہیں تو اتنا تو پتا چل گیا باقی میں تابع نہیں تو پھر باقی جو تابع نہیں ہے تو کس طرح ہے یہ تو پتا نہیں چلا اس بات کا بھی بھی پتا نہیں چلا تھا اس لئے آگے بالخصوص اس کو بیان کیا کہ باقی چیزوں میں وہ فیل کی طرح ہوگی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَمَّا حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْتَبْعِيَّةِ فِي الْخَمْسَةِ الْأُوَلِی اس لیے کیونکہ مصنف صاحبِ کافیہ نے جب حکم لگا دیا صفت بحال متعلق ہی پر بِالتَبْعِيَّةِ فِي الْخَمْسَةِ الْأُوَلِی پہلی پانچ چیزوں میں تابع ہونے کا جب صاحبِ کافیہ نے صفت بحال متعلق ہی پر حکم لگا دیا کہ یہ پہلی پانچ چیزوں میں تابع ہے تو اکتفا نہیں کیا اس کے اندر عدمِ تبعیت کے حکم پر اتنا تو پتا چل گیا جب کہا کہ یہ قسمِ ثانی پانچ چیزوں میں تابع ہے تو اتنا تو پتا چل گیا کہ باقی پانچ میں تابع نہیں تو اس تابع نہ ہونے پر صرف اکتفا نہیں کیا کیوں فَإِنَّهُ غَيْرُ مَضْبُوطِن کیونکہ اس سے پوری بات کا ضبط نہیں ہو رہا تھا پوری بات کا پتا نہیں چل رہا تھا کہ جب تابع نہیں ہے تو پھر کس طرح ہوگی لہذا اس پر اکتفا نہیں کیا بَلْ بَيَّنَ ظَابِطَتَ عَدَمِ تَبْعِيَّتِهِ لَهُ بلکہ مصنف نے بیان فرمایا صفت بحال متعلق ہی کہ تابع نہ ہونے کے ذابطے کو بِقَونِ ہی کَلْ فِعْلِ کہ یہ صفت بحال متعلق ہی جو ہے یہ فیل کی طرح ہوتی ہے بِنِسْبَتِ إِلَى الظَّاہِرِي نسبت کرتے ہوئے وہ جو اس میں ظاہر آ رہا ہے بَعْدَهُ اس کے بعد وہ جو اس میں ظاہر اس صفت ہے ادھر دیکھئے صفت بحال متعلق ہی اس کے لئے آگے فائل کیا آئے گا اس میں ظاہر تو یہ صفت اس اس میں ظاہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے کس کی طرح ہے فیل کی طرح ہے یہ بیان فرما رہے ہیں دھر دیکھئے کہتے ہیں بَلْ بَيَّنَ زَابِتَتَ عَدَمِ تَبْعِيَّتِهِ لَهُ بلکہ مصنف نے صفت بحال متعلق ہی کہ تابع نہ ہونے کا موصوف کے اس کے لئے ذابطہ بیان فرمایا بِكَوْنِهِ كَلْفِعْلِ کہ یہ جو ہے یہ صفت بحال متعلق ہی فیل کی طرح ہے بِنِسْبَتِ إِلَى الظَّاہِرِي وہ جو اس میں ظاہر آ رہا ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے بَعْدَهُ اس کے بعد وہ جو اس کے بعد اس میں ظاہر آ رہا ہے اس کی نسبت سے یہ صفت بحال متعلق ہی فیل کی طرح ہے لِيَتَ بَيَّنَ حَالُهُ عِنْدَ عَدَمِ تَبْعِيَّتِ تاکہ ظاہر ہو جائے حَالُهُ اس وصفِ ثانی کا حال عِنْدَ عَدَمِ تَبْعِيَّتِ تابع نہ ہوتے وقت پانچ چیزوں میں تو تابع ہے وہ حال تو پتا چل گیا موصوف کے مطابق آئے گی اور پانچ چیزوں میں تابع نہیں اس کے لیے بھی ذابطہ بیان کر دیا کہ وہ کس کی طرح ہے فیل کی طرح ہے تو جن چیزوں میں وہ تابع نہیں اس حال کا بھی پتا چل گیا یہ معنی ہے لِيَتَ بَيَّنَ حَالُهُ تاکہ اس وصفِ ثانی کا حال جو ہے ظاہر ہو جائے واضح ہو جائے عِنْدَ عَدَمِ تَبْعِيَّتِ تابع نہ ہوتے وقت یعنی جن چیزوں میں تابع نہیں میں کہا کہ یہ باقی پانچ چیزوں میں فیل کی طرح ہے بات سمجھ میں آگئی تو حاصلِ کلام کیا ہوا اعتراض کیا ہوتا تھا کہ آپ نے کہا صفتِ ثانی جو ہے وہ فیل کی طرح ہے باقی پانچ چیزوں میں حالانکہ صفتِ اول بھی فیل کی طرح ہے تو جواب دیا کہ بھئی یہاں پر اصل مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ دو صفتوں میں سے کون سی صفت کتنی چیزوں میں موصوف کے تابع ہوتی ہے اور کتنی چیزوں میں موصوف کے تابع نہیں صفتِ اول دس کی دس چیزوں میں تابع ہے اور صفتِ ثانی پانچ چیزوں میں تابع ہے پانچ چیزوں میں تابع ہے باقی پانچ کا پتہ نہیں چل رہا تھا تو اس کو بیان کرنے کے لیے کہا کہ یہ باقی پانچ چیزوں میں کس کی طرح ہے فیل کی طرح ہے جبکہ صفتِ اول بھی پانچ چیزوں میں فیل کی طرح ہے لیکن فیل کی طرح ہونے کے باوجود وہ تابع ہونے سے نہیں نکلتی وہ پھر بھی تابع رہتی ہے تو اس کے بارے میں صرف اتنا کہہ دیا کہ وہ دس کی دس چیزوں میں تابع ہے اگرچہ ان میں وہ بھی فیل کی طرح ہے لیکن فیل کی طرح ہونا اس کو تابع ہونے سے نہیں نکالتا لہذا اس کے بارے میں صرف اتنا کہا وہ دس کی دس چیزوں میں موصوف کے تابع ہے بھئی جبکہ صفت احسانی کے اندر جب کہہ دیا وہ پانچ چیزوں میں تابع ہے تو باقی پانچ کا پتہ نہیں چل رہا تھا تو اس لیے اس کو خاص طور پر بیان کر دیا کہ باقی پانچ چیزوں میں وہ فیل کی طرح ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھائی اللہ علم بحقیقت الکلام